اب آج جو ہم موضوع آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں کہ ایک مزید ایک ایسی چیز ہے جس میں شرک کا وہم ہو سکتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 149 میں اللہ تبارک وطلی اللہ اشارت فرماتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعَا پس بے شک عزت تو تمام کی تمام اللہ ہی کے لیے ہے تو یہاں پر عزت یعنی تعظیم توقیر کرنا یہ اللہ کے لیے خاص ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی غیر کی تعظیم کرے گا توقیر کرے گا تو کہیں شرک کا مرتقب تو نہیں ہو جائے گا پھر کیا ہر تعظیم غیر اللہ کی تعظیم اگر بلفاز حبیت تو کیا ہر تعظیم شرک میں داخل ہے یا اس کی کچھ مخصوص صورتیں ہیں یا کچھ خاص انداز شرک کے تحت آتے ہیں یا ہر انداز شرک کے تحت آ جائے گا اس پر تفصیلی کلام ہم کریں گے انشاءاللہ کچھ پروگرامز میں تاکہ یہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو مخلوق ہیں چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہوں صحابہ اکرام اول عزام اسی طرح ہمارے رشتے دار ماباپ ہیں اساتذہ ہیں یا مشایخ وغیرہ ہیں اور اسی طرح وہ متبرک چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے ساتھ نسبت حاصل ہے کیا ان کی تعظیم کرنا شرک زمرے میں تو نہیں آتا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی تعظیم کی جائے کسی اور کی تعظیم کریں گے تو گویا کہ ہم نے وصف تعظیم میں کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھرا لیا ہے اور ہم شرک مرتقب ہو جائیں اس مسئلے کو جاننا بہت ہی ضروری ہے تو اس میں عقیدہ اسلامیہ جو ہے وہ یہی ہے کہ حقیقتا تعظیم تو اللہ ہی کے لیے ہے لیکن اگر کوئی کسی دوسری مخلوق اللہ کے علاوہ جو اللہ کی مخلوق ہے اس کی اگر کوئی تعظیم کرے اور اس میں انداز درست رکھے اور تعلیمات شرعیہ کا لحاظ رکھے تو اس میں ہرگز شرک کا ارتکاب نہیں ہو سکتا یقینی سے بات ہے کہ عمل علم السلام کی عدب اور تعظیم کرنی ہی ہوگی صحاب اکرام کا عدب تعظیم اولی عظام حتیٰ کہ کیا ہم ماباب کی تعظیم نہیں کرتے استادوں کی تعظیم نہیں کرتے ٹیچرز کی تعظیم نہیں کرتے حتیٰ کہ جب ہمارے ملک کا قومی ترانہ بجایا جاتا ہے تو کیا ہم سب تعظیماً کھڑے نہیں ہو جاتے اسی طرح اگر کوئی پرائم منسٹر ہیں ایم پی اے ہیں ایم اے ہیں کس صدر وغیرہ ہیں وہ آتے ہیں تو کیا ہم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہو جاتے اس عملی میں جب اسپیکر آتے ہیں تو کیا سب لوگ اپنے اپنے بینچوں کے اوپر کھڑے نہیں بینچوں پر کھڑے نہیں ہو جاتے اپنے مقامات پر کھڑے نہیں ہو جاتے تو معلوم ہوا کہ تعظیم مطلقاً منع نہیں ہے تو اسی طرح قابط اللہ کی بھی تعظیم ہی کرنے چاہیے قابط اللہ کی کیا تعظیم کرنا شرق ہوگا کہ نہیں ہوگا یقین سے بات ہے کہ وہ شرق نہیں ہوگا ہم اس کا تواف کرتے ہیں تو یقین سے بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تقمیل مقصود ہوتی ہے لیکن کیا اس میں قابط اللہ کیلئے تعظیم کا پہلو نہیں نکلتا ہے بالکل نکلتا ہے تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی تعظیم بھی شرعان جائز ہے لیکن یہ کچھ نے آپ کو ارز کیا اس پر اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا اس پر قرآن و حدیث قائم ہیں تو ان کو بیان کیا جائے تاکہ ہم معاظنہ کر سکیں کہ اللہ کے لئے جزت ہے وہ قصیت عزت ہے اور اگر دیگر مخلوقات کے لئے عزت کو تسلیم کیا جائے تو کن معانی اور مفہوم کے ساتھ کیا جائے اور کیا بھی جائے یا نہ کیا جائے اس پر میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں چند آیات کریم آرز کرتا ہوں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے علاوہ اپنے معبوبان بارگاہ کی تعظیم کا نہ صرف حکم دیا بلکہ اس کی مدح فرمائی بلکہ اس پر بڑا عجر بھی بیان فرمایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعظیم غیر باری تعالیٰ کوئی مادلہ کفر یا شرک نہیں ہے ہاں جو ہوگی اس کی پھر میں صورتیں آپ کو بتا ہوں گا کہ کن صورتوں میں شرک متحقق ہو سکتا ہے یا کس صورت میں تعظیم غیر باری تعالیٰ حرام اور گناہ کبیرہ کے درجے تک پہنچے گی تاکہ اس تمام چیزیں بلکل واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جائیں پہلے اس کے چند دلائل آپ سمعات فرمالیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لئے تعظیم کا حکم بھی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس تعظیم پر بڑے عجر کا بیان بھی فرمایا ہے سورہ معیدہ آیت نمبر بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلًا اور ضرور بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ وعدہ لیا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُسْ نَائِ عَشْرَ نَقِيبًا اور بھیجے ہم نے ان میں سے بارہ گروہ وَقَالَ اللَّهُ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِنِّي مَعَاكُمْ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی میری تائیدِ غیبی اور میری رحمتِ کاملہ تمہارے ساتھ ہے اب جو آگے بات ہے وہ ذرہ غور سے سمان فرمائیں کہ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاتَ ضرور اگر تم نماز قائم کروگے وَآَاتَيْتُمُ الزَّكَاطَ اور زکاة عدہ کروگے وَآَمَعُنْتُمْ بِرُسُلِّ اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤگے وَعَذَّرْتُمُهُم اور تم ان کی تعظیم کروگے حضرتُمُ تعظیم کرنا اور یہ مدد کرنے کے معنی میں بھی ہے دونوں مفہوم لے سکتے ہیں اگر تم ان کی مدد کروگے یا اگر تم ان کی تعظیم کروگے دونوں مفہوم ہیں مدد کرنے میں بھی تعظیم کا پہلو ہے جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے بڑے کی مدد کر رہا ہے نبی کی مدد کر رہا ہے اپنی ذاتِ صراحیتوں کے ساتھ تو اکھنے سے بات ہے کہ اس کے تعظیم کے ساتھ ہی کر رہا ہے اور اسی طرح اس کا معنی تعظیم والا بھی نکلتا ہے توقیر اس کا معنی ہے اگر آپ لغت اٹھا کے پڑھیں گے تو تو گویا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ان بنی اسرائیلیوں کو کہ اگر تم نماز قائم کروگے زکاة ادا کروگے میرے رسولوں پر ایمان لاؤگے اور ان کی تعظیم کروگے وَأَقْرَبْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور تم اللہ تبارک و تعالی کو اچھا قرضہ دوگے یعنی صدقہ ادا کروگے تو کیا فائدہ حاصل ہوگا لَأُقَفِّرَنَّا عَنْكُمُ سَيِّعَاتِكُمْ تو ضرور ضرور میں مٹا دوں گا تم سے تمہاری برائیاں وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْلِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْحَارُ اور ضرور ضرور تمہیں میں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہرے جاری ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ نبیوں کی تعظیم کا نہ صرف حکم اور اس تعظیم کے ساتھ چند دیگر مزید آمال کا ارتکاب برائیوں کا کفارہ بھی بن جائے گا اور جنت میں دخول کا سبب بھی بنے گا جیزا معلوم ہوا کہ امبیلہ مسلم کی تعظیم ماد اللہ تعظیم الہی کے منافع نہیں ہے طول النبی الامی بے شک وہ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ہے امی ہے یعنی وہ نبی کے جسے یہ یہود و نصارہ لکھا ہوا پاتے ہیں یعنی ان کے اصاف کو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس طوریت اور انجیل میں یعمرهم بالمعروف یہ نبی انہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے وینہاہم عن المنکر اور برائی سے روکتا ہے ویحل لہم الطیبات اور ان کے لئے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتا ہے ویحرموا علیہم الخبائف اور ان پر گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے ویدعو عنہم اسرہم اور ہٹا دیتا ہے ان سے ان کے بوجھ والاغلال اور وہ غلے کے طوق اللہ تی کانت علیہم وہ جو ان پر پہلے تھے انہیں سخشل احکام ان سے دور کرتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ پس وہ جو ایمان لائیں اس نبی پر وَعَذَّرُوهُ اور اس کی تعظیم کریں وَنَصَرُوهُ اور اس کی مدد کریں وَتَّبَعُ النُورَ اور پیروی کریں اس نور کی الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وہ جو اس نبی کے ساتھ نازل کیا گیا یعنی قرآن قُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہی لوگ فلح پانے والے ہیں دیکھیں خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد نبی کی تعظیم کا ذکر فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ بس وہ جو اہلِ کتاب اس نبی پر ایمان لائے وَعَذَّرُوهُ اور اس کی تعظیم کی اور یہاں تو مدد والا معنی بھی نہیں لیں گے اس لئے کہ آگے خود فرما رہا ہے وَنَصَرُوهُ اور اس کی مدد کی تو خالصتاً عَذَّرُوهُ جو ہے تعظیم والے معنی کے لئے ہے کہ جو ان پر ایمان لائے اور ان نبی کی تعظیم کی اور ان کی پھر دین کے سلسلے میں مدد کی تو اللہ تبارک و تعالی ان کو فلاح و کامرانی کا توفاتہ فرمائے گا معلوم یہ ہوا کہ اگر معدلہ غیر اللہ کی تعظیم شرک ہوتی تو اس پر فلاح و کامرانی کی بشارتیں کوئی دی جاتی اس پر جہنم کی وعیدیں سنائی جاتی لہٰذا انبیاء علیہ السلام کی تعظیم میں شرکہ کوئی پہلو نہیں ہے سورہ فتح آیت نمبر نو میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا اِنَّا عُرْسَلْنَاكَ شَاهِدَانْ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو گواہ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تَاکِ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ تعالی پر وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر وَتُعَذِّرُوهُ اور تم اس کی تعظیم کرو وَتُوَقِّرُوهُ اور اس کی توقیر کرو وَتُصَبِّحُوهُ اور اس کی تسبیح بیان کرو بُقْرَتًا وَأَصِيلًا سُبْو اور شام تو یہ جو وَتُعَذِّرُوهُ اس کی تعظیم کرو تو ہُو ضمیر کا مرجع جو ہے وہ دو ہو سکتے ہیں پیچھے ہے بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ تعالی کے ساتھ ایمان لائے رسول پر ایمان لائے تو اس کا مرجع یعنی اس ضمیر سے مراد ذاتِ باری تعالی بھی ہو سکتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں لہٰذا یا تو یہ اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ تم اللہ کی تعظیم کرو اس کی توقیر کرو اس کی تسبیح بیان کرو یا پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اس نبی کی تعظیم کرو اس کی توقیر کرو اور اس کی سنہ بیان کرو صبح اور شام دونوں مفو مخض ہو سکتے ہیں مفسرین نے دونوں پر کلام کیا اور ہی یاد رکھیے کہ جب آپ یہ جو ہو ہا ہوا ہم ہیا یہ ضمیریں کہلاتی ہیں اور غائب کے ضمیریں ہوتی ہیں جب ایک عبارت میں مثلا لکھا ہوا ہے ہوا جسے قل ہوا اللہ احد ہوا تو اس ہوا سے یا کوئی بھی ضمیر استعمال ہوتی ہے غائب کے ضمیر اس سے کوئی نہ کوئی ذات مراد ہوگی پیچھے اگر بہت ساری ذاتوں کا تذکرہ ہو تو نحوی قائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے قریب اس ہوا کے یا ہیا کے سب سے قریب ترین جو پیچھے ذات ذکر کی گئی اسے مراد لینا افضل اور اولا ہوتا ہے تو اب یہ دیکھیں یہاں پر ہے لِتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ تم ایمان اللہ واللہ تعالیٰ پر اس کے رسول پر پہلے کس کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس کے بعد رسول کا اس کے بعد فرمائے وَتُعَذِّرُو ہُو اور تم اس کے تعظیم کرو تو اب یہ ہوت زمیر سے مراد کون ہوگا اللہ تعالیٰ یا رسول تو پہلے جو قریب ترین ذکر اس سے زمیر ہے وہ رسول کا تذکرہ ہے تو یہاں رسول مراد لینا افضل اور اولا ہوگا لہٰذا یہاں پہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اس نبی کی تعظیم کرو تو تعظیم باری تعالیٰ یہ تعظیم الہی کے منافع خلاف نہیں ہو سکتی ہے سورة المنافعون میں آیت نمبر آٹھ میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ جو منافعین مدینہ تھے یہ ایک دفعہ کسی غزبے میں گئے جب واپس آ رہے تھے تو ماد اللہ ثم ماد اللہ انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ میں پہنچیں گے ہم عزت والے ہیں ماد اللہ اور یہ نبی سمیت جتنے لوگ ہیں ماد اللہ ماد اللہ ثم ماد اللہ یہ لوگ حقیر اور کم تر ہیں انہوں نے تو زلیل کے لفظ استعمال کیا ماد اللہ ثم ماد اللہ تو ہم عزت والے ان کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے اس پر اللہ تبارک پہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ذرا غور سے سمیت فرمائیے گا یقولونا وہ منافقین کہتے ہیں لَئِرْوَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ کہ اگر ہم مدینہ کے طرف واپس لوڑ گئے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُ مِنْهَا الْأَذَلَّ تو ضرور ضرور نکال دیں گے اس میں سے عزت والے زلیل لوگوں کو یعنی قام عزت والے زلیلوں کو نکال دیں گے لیکن اللہ تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ اور اللہ ہی کے لئے عزت ہے وَلِرَسُولِهِ اور رسول کے لئے بھی عزت ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے لئے بھی عزت ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن منافق اس بات کو نہیں دیتے ہیں اب دیکھیں اللہ تعالی نے سراتاً فرمایا کہ اللہ کے لئے بھی عزت ہے رسول کے لئے بھی عزت ہے اور مومنین کے لئے بھی عزت ہے خود اللہ تعالی عزت اور تعظیم کو غیر اللہ کے لئے ثابت فرما رہا ہے اب آپ دیکھیں جو ہم نے سورہ نسائت نمبر 139 بیان کی تھی سب سے پہلے وَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعَا بے شک تمام کی تمام عزت اللہ کے لئے ہے اس آیت میں اور اس آیت میں بہم ٹکراؤ سے نظر آتا ہے کہ اللہ تعالی خود یہاں فرما رہا ہے کہ عزت اللہ کے لئے بھی ہے رسول کے لئے بھی ہے اور مومنین کے لئے بھی ہے اور وہاں فرمایا جمعہ کے لفظ کے ساتھ کہ تمام عزت اللہ کے لئے ہے کس طرح ان میں رفع پیدا کریں گے تفسیرِ کبیر فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعَا کے تحت امام راضی رحمت اللہ فرماتے ہیں فَإِن قِلَا پس اگر کہا جائے کہ حازہ یہ والی آیت فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعَا کَلْ مُنَاقِذِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلْرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ یہ بظاہر ٹکرانے والی ہے اللہ تعالیٰ کے اس والے قول کے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اس سے ٹکراتی ہے قولنا تو ہم یہ کہیں گے اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ القدرت الكاملات للہ کہ قدرت کاملات اللہ کے لئے ہے ہر طرح کی عزت پر جو قدرت حاصل ہے وہ صرف سے اللہ کو حاصل ہے وَكُلُّ مَنْ سِوَاهُ اور جو اللہ تبارک ورطالہ کے علاوہ ہے فَبِإِقْدَارِهِ سَوْرَ قَادِرًا تو وہ اللہ تعالیٰ کے قادر کرنے کی وجہ سے قادر ہوتا ہے وَبِعِزَاسِهِ سَوْرَ عَزِزًا اور اللہ تعالیٰ کے اسے معزز بنانے کی وجہ سے وہ معزز ہوتا ہے تو خلاصِ کلام کیا ہوا کہتے ہیں فَالْعِزَّةُ الْحَاصِلَةُ لِلْرَسُولِ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ تو عزت وہ جو رسول کو حاصل ہے اور مومنین کو حاصل ہے لم تحصل الا من اللہ تعالی وہ اللہ تعالیٰ کے لعبہ حاصل نہیں ہو سکتی ہے فَقَانَ الْأَمْرُ عِندَ التَّحْقِيقِ تو تحقیقی طور پر پھر یہ معاملہ واضح ہو گیا کہ عزت جمیعاً للہ یہ تمام کے تمام عزت اللہ کے لیے ہے تو بڑا پیارا اصول بیان فرمایا یہ تفسیرِ کبیر میں سائد کے تحت ہوئے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تم رسول کے تعظیم کروگے مومنین کے تعظیم کروگے اور ان مقامات کی تعظیم کروگے جن مقامات کو کسی اللہ کے محبوب بندے سے نظبت حاصل ہے تو اصل میں اللہ ہی کی تعظیم کروگے اس لئے کہ ان کو جو عزت حاصل ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے اور میں اس کو ایک اخلی لحاظ سے آپ کو سمجھاتا ہوں آپ ایک فکٹری میں کام کرتے ہیں اپنے مالک کی بڑی تعظیم کرتے ہیں اب آپ کے مالک نے کہا کہ یہ میں ایک سپروائزر آپ پر مقرر کر رہا ہوں سمجھ لو یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے یہ جو کچھ بیان کرے گا میرا ہی حکم ہوگا جس سے روکے گا وہ میرا ہی حکم ہوگا تمہیں بات ماننی ہوگی انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب بتائیے اگر کوئی سپروائزر کی توہین اور تحقیر کرے گا تو کس کی کر رہا ہے اصل میں مالک کی کر رہا ہے اور اگر وہ اس کی تعظیم کرے گا تو کس کی تعظیم کر رہا ہے مالک کی کر رہا ہے اس لئے کہ اس نے اس کو مقرر کیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عزت عطا فرمائی مومنین کو عزت عطا فرمائی تو اگر ہم ان کی تعظیم کر رہے ہیں تو اصل میں اللہ ہی کی تعظیم کر رہے ہیں اور ان کی تعظیم تعظیم میں بارد تعالیٰ کے منافع نہیں ہوگی اس کے بارے میں چند امور مزید سماعت فرمائے سورہ حج آیت نمبر بتیس میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ وَمَنْ يُعَظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ کہ جس نے اللہ کے شعائر کی تعظیم کی فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ تو بے شک یہ قلوب کے تقوی میں سے ہے یہاں دو باتیں ہیں ایک تو شعائر اللہ کسے کہتے ہیں اور پھر یہ قلوب کے تقوی میں سے ہے اس کی وضاحت کیا ہے پھر یہ آیت پھر کوئی کلیر ہو کے سامنے آئے گی تو سورہ حج میں ہی تھوڑا سا آگے آیت نمبر چھتیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَ لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ کہ بدن جو ہے بنایا ہے ہم نے اسے تمہارے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر سے تو بدن کا لفظ جو ہوتا ہے یہ اونٹ اور گائے پر بولا جاتا ہے اور یہ عموماً ان گائے اور اونٹ کو کہا جاتا ہے کہ جنہیں قربانی کے لئے مختص کیا گیا ہو جیسے حج کی قربانی کے لئے یہ بدن جمع ہے بدنہ کی تو بدنہ گائے یا اونٹ کو کہتے ہیں اور اگر کوئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حاجی سے کوئی ایسا قصور سرزد ہو جاتا ہے کہ اس کے کفارے کے طور پر بدنہ دینا ہوتا ہے یا اگر حج کے شکرانے کے طور پر جو قربانی کی جاتی ہے اس میں گائے یا اونٹ زباہ کر رہے ہوں تو اس کو بدنہ سے تعبیر کرتے ہیں اور چونکہ یہ تقرب الاللہ کا ایک ذریعہ ہوتا ہے ایک وسیلہ بنتے ہیں اس لئے انہیں اللہ نے اپنا شعائر قرار دیا ہے اور حکم کیا ہے وَمَنْ يُعَظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ جس نے اللہ کے شعائر کی تعظیم کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان قربانی کے اونٹو اور گائے کی تعظیم کرے گا فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ تو یہ قلوب کے تقوی میں سے ہے قلوب کے تقوی کی فضاحت کرتے ہوئے بایدعوی میں ہے اسی آیت کے تحت 269 صفحہ نمبر ہے فَإِنَّا تَعَظِيمَهَ مِنْهُ مِنْ عَفْعَالِ ذَوِي تَقْوَ الْقُلُوبِ مراد یہ ہے کیونکہ ان کی تعظیم جو اس شخص کی طرف سے ہوگی یہ قلوب کے تقوی والوں کے افعال میں سے ہے مراد کہنے کا یہ ہے جو اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ یہ قلوب کے تقوی میں سے ہے مراد یہ ہے جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا تو یہ اس بات کو ظاہر کرے گا کہ تعظیم کرنے والے کے قلب میں تقوی ہے وہ تقوی کا حامل ہے خلاص کلام یہ ہوا کہ شاعر اللہ کی تعظیم متقی حضرات ہی کریں گے اللہ تبارک و تعالی انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے گا اور متقین جس چیز کو اختیار کریں یقینی سی بات ہے وہ قابل مدہ ہے تو شاعر اللہ کی تعظیم کرنا یہ تقوی والوں کا کام ہے متقی لوگوں کا کام ہے پرہزگاروں کا کام ہے اس طرح بدن اور پھر احرام کے بعد حلق کروانا یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے وقال ابن عمر اور ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آدم الشاعر البیت اللہ کے شاعر میں سے سب سے عظیم ترین قابت اللہ ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی بھی آپ غور کریں کہ جو مناسی کے حج عدہ کرنے والی رسومات تھیں یا مقامات تھیں انہیں بھی شاعر اللہ قرار دیا کیونکہ یہ تمام چیزیں مناسی کے حج کی ادائیگی میں معاون ہوتی ہیں یعنی ان کے ذریعے مناسی کے حج عدہ ہوتے ہیں اور حج کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرتا ہے تو اس لئے حج کے ارکان کو شاعر اللہ سے تعبیر کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالی ان مقامات کی تعظیم کا حکم فرماتا ہے کہ وَمَنْ يُعَظِمْ شَعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ گوئے کہ ان مقامات کی تعظیم کی توفیق اسی شخص کو ہوگی جو متقیر پرہزگار ہوگا لہذا قابت اللہ کی تعظیم بھی ہونی چاہئے اسی طرح قابت اللہ جس مزید میں ہے وہ بھی اللہ کے شاعر کہلائیں گے تمام مساجد اس طرح گمبد اور مینار ازان شاعر اللہ میں سے ہے تو جب یہ مقامات شاعر اللہ میں سے ہیں تو آپ خود سوچئے کہ انبیاء حلیم السلام صحابہ اکرام اولی عظام علماء عظام پھر مفتیان کرام علماء کرام کیا یہ اللہ کے شاعر میں سے نہیں ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نشانیوں میں سے نہیں ہیں تو ان کی بھی تعظیم کا حکم ہوگا تو معلوم یہ ہوا کہ غیر اللہ کے تعظیم ہمیشہ یہ کوئی ماد اللہ ناجائز نہیں ہوتی یہ شرک کا تصور اس میں ہمیشہ نہیں پیدا ہوتا ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے متقی لوگوں کے افعال میں سے شمار نہ فرماتا تو اس لئے تعظیم غیر اللہ ہمیشہ شرک نہیں ہے یہ تصور ذہن میں رکھیے یہ عقیدہ ذہن میں رکھیے اور جہاں جہاں تعظیم کا حکم ہے وہاں ہم تعظیم کریں گے اب یہ بڑا افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ اب حرمین شریفین جائیں تو آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ بعض لوگ کعبت اللہ کے طرف اسی سامنے کعبت اللہ اس کی طرف پیار کر کے لیٹے ہوں گے قرآن عظیم جو اللہ تبارک و تعالی کے شاعر میں سے ایک عاظم شاعر کہلا سکتا ہے جب وہ بہت سے لوگ ایسے آپ دیکھیں گے نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے قرآن پڑھ رہے ہیں نماز پڑھنے کھڑے ہوئے یوں سامنے جوتیوں کے جگہ پس کوئیوں ڈال دیں گے اور وہ نماز پڑھنا شروع ہو جائیں گے یہ تعظیم کے منافی چیز ہے اور یہاں دیکھیں تعظیم اور توہین کا مدار عرف پر ہوتا ہے طریقوں کو اختیار کرے گا تو تعظیم کرنے والا کہلائے گا اگر توہین کے طریقے اختیار کرے گا توہین کرنے والا کہلائے گا اس کے قصد و ارادے کو نہیں دیکھا جائے گا مثلا کوئی اپنے والد کے مہو پہ تھپڑ مار دے اور کہے کہ میں تو تعظیم کا ارادہ کیا تھا تو کوئی بھی اس کی بات نہیں مانے گا کیونکہ ہمارے ہاں مہو پہ تھپڑ مارنا توہین کو ظاہر کرتا ہے اور اسی طریقے سے اگر کوئی والد ہے نائر وہ ان کی تعظیم کے لئے کھڑا ہوا لیکن کہتا ہے میں نے تو ان کی توہین کا ارادہ کیا ہے تو اس کا ارادہ کرنا بیکار ہے کیونکہ ہمارے ہاں کسی کی آمد پر کھڑا ہو جانا یہ تعظیم کرنے پر دال ہے نہ کہ توہین کرنے پر تو معلوم یہ ہوا کہ توہین اور تعظیم کا مدار عرف پر ہے لہٰذا ہمارے عرف میں آج کے زمانے میں جو تعظیم کے امور اختیار کیے جاتے ہیں مثال کے طور پر کسی کی آمد پر عدباں کھڑا ہو جانا کسی بزرگ کے سامنے آواز کو بلند نہ کرنا بزرگوں سے پہل نہ کرنا انہیں پہلے کام کرنے دینا اسی طریقے سے اگر بے جان چیزیں ہیں مقامات ہیں تو ان کی تعظیم کہ اگر ہو سکے تو ننگے پیر وہاں پر رہنا ننگے پیر نہیں رہ سکتے تو عدب کے ساتھ کے تھوکے نہیں جگہ پر اس کے عیب بیان نہ کریں برائی نہ کریں اسی طریقے سے کسی مقام کو اس طرح مسح کر کے اس کو چومنا یا اس کو اس طرح ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پر پھیر لینا جیسے کہ حجرِ اسود کی تعظیم کا ایک پہلو ہوتا ہے کہ اس پہ ہاتھ پھیر کے لوگ اپنے چہرے پر پھیر لیتے ہیں یا غلافِ قعبہ کو پکڑ کر اس پہ مس کر کے اپنے چہرے پر لگاتے ہیں ہمارے ہاں یہ عرف عام ہے کوئی جس کو نہیں کہے گا کہ اس نے قعبت اللہ کے پردے کی امور رائج ہوں بشرتے کے براہ راست قرآن و حدیث پر ان کی کوئی ممانعہ تو وارد نہ ہوئی ہو انہیں تعظیم پر ہی ڈال قرار دیا جائے گا یعنی تعظیم پر رہنمائی کرنے والا قرار دیا جائے گا اور ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو خلاصِ کلام یہ ہوا کہ غیر اللہ کی تعظیم ہر جگہ کفر و شرک نہیں ہوتی جائز بھی ہے بلکہ اس کی مدہ اللہ نے فرمائی کہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے بلکہ متقین پرہزگار کا کام ہے اور متقی پرہزگار یقین سے بات ہے کہ شرک کا مرتقب ہو کے متقین ہی کہلاتا شرک سے بچ کر متقی کہلاتا ہے لہٰذا تعظیم کرنا اللہ کے شاعر کی یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ تو متقین کا کام ہے اور اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اس سورہ طاہہ میں آیت نمبر نو دس گیارہ بارہ اللہ تعالی نے ایک وعدی کی تعظیم کا حکم دیا اور محکوم بھی جو تھا محکوم علی جو تھا جس کو حکم دیا جا رہا تھا محکوم جس پر بھی حکم تھا اللہ تعالی کا وہ کوئی عام شخص نہیں ہتا بلکہ وہ ایک نبی تھے اور اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا کہ آپ اس مقدس وعدی کی تعظیم میں اپنے نالین اتار دیں اس سے معلوم ہوا کہ تعظیم غیر اللہ ہمیشہ شرک نہیں بلکہ بعض اوقات تو اللہ کے حکم کی پیروی میں ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ دیکھیں سورہ طہا آیت نمبر نو دز گیارہ بارہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا وَحَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسیٰ اے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کے پاس موسیٰ کی حدیث آئی موسیٰ کی بات آپ تک پہنچی ہے حل اگرچہ یہ سوال کے لئے استعبال ہوتا ہے کلام عرب میں لیکن مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر چونکہ نبی کریم تک یہ بات پہنچ چکی تھی بزر یہ وحی تو اس لئے وہ سوال کرنا مقصود نہیں تھا کہ حبیب کیا آپ تک موسیٰ کی بات پہنچی ہے بلکہ بتانا مقصود ہے کہ بے شک موسیٰ کی بات آپ تک پہنچ چکی ہے لہذا بے شک کا ترجمہ کریں گے اِذْرَا نَارَن جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آگ دیکھی آپ اپنے زوجہ کے ساتھ محوے سفر تھے مصر کی طرف آ رہے تھے مدین سے مصر کی طرف تو سردی بہت زیادہ تھی جنگل میں پہنچے تو دور آپ کو کچھ شولہ سا نظر آیا تو آپ نے گھر والوں کو کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں میں ذرا دیکھتا ہوں شاد آگ مل جائے لے کر آتا ہوں وہاں پہنچے تو اس وادی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمکلامی کا شرف عطا فرمایا اور اس وادی کی تعظیم کا حکم دیا یہ واقعہ ہے کہ اذر آ نارا جس وقت آپ نے دیکھا آگ کو فقال لی اہلہم کسو انی آنستو نارا لعلی آتیکم منہا بقبسن او اجدو علی ناری ہدا آپ نے زوجہ سے فرمایا فقال لی اہلہی اپنے زوجہ سے فرمایا کہ ام کسو تم یہاں پر ٹھہرو انی آنستو بے شک میں نے محسوس کی ہے نارا ایک آگ لعلی آتیکم شاید میں لیاؤن تمہارے پاس منہا اس آگ میں سے بھی قبسن کوئی شولا او اجدو علی ناری ہدا یا میں آگ کے پاس ہو سکتا ہے کوئی ہدایت پا جاؤں کوئی رہنمائی پاؤں اس سے راستہ معلوم ہو جائے کوئی بتانے والا بیٹھا ہو فلمہ اتاہا نودی یا موسیٰ پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب آئے تو نودی ندا کی گئی یا موسیٰ اے موسیٰ انی انا ربکا بے شک میں تیرا رب ہوں فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ تُو اپنے جوتے اتار دے اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا بے شک تُو مُقَدَّسْ وَادِي طُوَا میں ہے تو دیکھئے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس مقدس وادی کی تعظیم کی خاطر نالین اتارنے کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ مقامات کی بھی تعظیم ہوتی ہے اور یہ کوئی کفر و شرک نہیں ہے تفسیر کبیر میں اس نالین اتارنے کی وجہ بیان کی گئی جو ہمارے اس موقف کی تائد کرتی ہوئے نظر آئے گی آپ اس آیت کے جو جوتے اتارے تھے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں اس میں کئی اقوال آپ نے ذکر کی ہیں تیسرا قول میں آپ کی خدمت میں اس کرتا ہوں یہ کہتے ہیں وَسَالِسُخَا اور ان اقوال میں سے تیسرا اَن يُحْمَلَ ذَلِكَ عَلَى تَعْزِيمِ الْبُقْعَةِ تیسرا یہ ہے کہ اس اللہ کے حکم کو محمول کیا جائے اس بکعہ اس وادی کی تعظیم پر یعنی اس سے یہ مراد لے جائے کہ اللہ تعالی نے وادی کی تعظیم کی خاطر آپ کے نالین اتارنے کا حکم دیا مِنْ أَلَّا يَتَعَهَا إِلَّا حَافِيًا کہ آپ اس وادی کو نار روندے مگر ننگے پیر یعنی اس میں ننگے پیر داخل ہوں جوتی کے ساتھ داخل نہ ہوں لِيَكُونَ مُعَزِّمًا لَهَا تاکہ موسیٰ علیہ السلام ہو جائے اس وادی کی تعظیم کرنے والے وَخَادِعًا عِنْدَ سِمَعِ قَلَامِ رَبِّهِ اور اللہ تعالی کے کلام کو سننے کے وقت خشوع و خضو اختیار کرنے والے کیونکہ ننگے پیر انسان کسی کے سامنے کھڑا ہو تو یہ حالت خشوع و خضو کو ظاہر کرتی ہے اور اس میں تعظیم کا پہلو بھی ہے تو اللہ تعالی نے اپنے ایک محبوب بندے کو ایک مقدس وادی کی تعظیم کی خاطر نالین اتارنے کا حکم ارشاد فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ وہ مقامات جو اللہ کے نظر محترم ہیں ان کی تعظیم کرنا کوئی شرک نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ کسیر لوگ جو حاجی حضرات جاتے ہیں مسجد نبوی کی تعظیم کرنا روضہ اقدس کی تعظیم کرنا مدینہ کی ایک ذرے کی تعظیم کرنا اس کی مٹی کی تعظیم کرنا پھر حرم جاتے ہیں تو قعبت اللہ کی تعظیم مسجد کی تعظیم غار ثور غار ہرم جاتے ہیں وہاں تعظیم امور سر انجام دیتے ہیں تو ماذا اللہ یہ کوئی کفر و شرک تو نہیں ہے یہ تو اللہ تبارک وطالعہ کی مرضی کے موافق ایک عمل ہے کہ اللہ تعالی مقدس وقامات کی تعظیم کا ارادہ فرما رہا ہے اور اس نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنے نالین اتاریں اس مقدس وادی کی تعظیم کی خاطر اگرچہ مکہ اور مدینہ میں ہمیں نالین اتارنے کا اللہ نے حکم تو نہیں دیا لیکن یہ ایک اصل ہمارے سامنے ہے چنانچہ اگر کوئی مکہ یا مدینہ کی تعظیم میں وہاں نالین نہ پہنے جوتے نہ پہنے تو بہت اچھا عمل ہے اگرچہ سب پہ کوئی فرضی واجب نہیں ہے لیکن عدب کریں گے اترے اچھا ہے یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے مجتحد گزرے ہیں اور آپ کا عائمہ اربعہ میں شمار ہوتا ہے آپ مدینہ منورہ میں کبھی بھی نالین نہیں پہنتے تھے اور آپ کا کہنا یہ تھا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں جوتے پہن کر کسی ایسے مقام پہ قدم رکھ دوں کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارکہ پڑا ہو اور اسی طرح آپ مدینہ کی تعظیم میں کبھی سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے ہمیشہ پیدل رہتے تھے تو یہ تعظیمیں اقابلت سے ثابت ہیں ان میں کفر و شرکت کوئی پہلو نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مذہلے کو سمجھنے کے توفیق اتفروا ہے پچھلے پرگرام میں بھی ہم نے چند چیزیں آپ کی فضلت میں عرض کی تھیں مزید عرض کرتے ہیں یہ ایک حدیث پاک ہے ابو دعود کی روایت ہے کتاب العدب میں اس کو لکھا گیا ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو نو پر یہ حدیث ہے کہ نبی ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بے شک اللہ کی تعظیم میں سے یہ ہیں اب یہ امور سرکار بیان فرما رہے ہیں کہ گویا کہ اگر تم نے ان امور کو کیا تو یہ اللہ کی ہی تعظیم میں شامل ہیں وہ کون کون سے ہیں اکرام و زشیبت المسلم مسلمان بڑے کی تعظیم کرنا و حامل القرآن غیر الغالی فیه والجا فی عنہ اور ایسے عالم کی تعظیم کرنا حامل قرآن معنی عالم جو قرآن کا عالم ہے قرآن کو جانتا ہو ایسے عالم قرآن کی تعظیم کرنا غیر الغالی فیہی جو اس قرآن میں غلوب نہ کرتا ہو والجا فی عنہ ہو اور نہ اس میں کو جفا کرتا ہو مراد یہ ہے کہ بعمل عالم دین کی تعظیم کرنا و اکرام ذی سلطان المقصد اور حاکم عادل کی تعظیم کرنا سرکار نے فرمایا انہ من اجلال اللہ جس سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعظیم میں سے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ان امور کی تعظیم کرنا یعنی بڑے کی تعظیم کرنا لیکن مسلمان بڑا ہو حاکم عادل کی تعظیم کرنا اور ایک عالم بعمل کی تعظیم کرنا یہ اصل میں اللہ کی ہی تعظیم کرنا ہے تو یہ ہمیں وہاں ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ اگر ہم نے اللہ کے معصیوہ کی تعظیم کی تو یہ اللہ کی تعظیم میں کوئی فرق آئے گا بلکہ ان کی تعظیم دراصل اللہ کی ہی تعظیم ہے جس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے پاس آئے میں آپ کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو جاؤں تو یقین اسی بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ انہوں نے ہماری تعظیم کی پھر آپ کا کوئی جاننے والا میرے پاس آیا اور کسی نے تعرف کرائے کہ یہ فلان کے جاننے والے ہیں میں ان کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو گیا تو حقیقتاً بظاہر میں ان کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو رہا ہوں لیکن جب آپ کو پتا چلے گا تو آپ یہی کہیں گے کہ انہوں نے حقیقتاً ہماری تعظیم کی ہے کیونکہ ہمارے تعلق کی وجہ سے ان کی تعظیم کی گئی ہے تو اس کو آپ اپنی تعظیم تصور کریں گے اس کے برعکس اگر کوئی آپ کا ریلیٹیو یا رشتہ دار یا کوئی بھی اور تعلق رکھنے والا میرے پاس آئے اور میں اس کی توہین کا مرتقب ہو جاؤں تو یقینی سے بات ہے کہ آپ کو برا محسوس ہوگا اور اسے آپ اپنی توہین تصور کریں گے کہ جب اس نے اپنا تعرف ہمارے حوالے سے کرایا تھا اور پھر آپ نے اس کی توہین کر دی تو اس کو آپ اپنی توہین سمجھیں گے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی تعظیم اللہ کی ہی تعظیم ہے یہ کوئی اللہ کی تعظیم سے علیدہ نہیں ہے اگر آپ اس کو علیدہ تصور کریں گے تو شر کا تصور پیدا ہوگا لیکن جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تین چیزوں کی تعظیم یہاں خاص طور پر ذکر فرما کہ انہیں اللہ کی ہی تعظیم قرار دے رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ غیر اللہ کی تعظیم ہر مقام پر کفر و شرک نہیں ہوتی ہے بلکہ خود دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑوں کی تعظیم اور عدب کی طرف کس طرح اشارہ کیا یہ مسلم کی روایت ہے باب رؤیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم کے خواب کے بارے میں یہاں تذکرہ ہوگا اور حدیث نمبر چار ہزار دو سو سولہ ہے فور ٹو ون سکس حدیث پاک کا نمبر ہے اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ارانی فی المنام میں نے دیکھا یا دکھایا اللہ تعالی نے مجھے خواب میں کہ اتا سو وقوب سواقن کہ میں مسواق کر رہا ہوں ایک مسواق کے ساتھ فجذبنی رجلانی تو میرے پاس دو شخص آئے اور انہوں نے مسواق مجھ سے طلب کی احدہما اکبر من الآخر ان میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑا تھا فناولت السواق الازغر منہما تو میں نے ان میں سے چھوٹے کو وہ مسواق دے دی فقیلا لی تو میرے لئے کہا گیا مجھے کہا گیا کبر اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑائی کو اختیار کیجئے فدفعتہو الالاکبر تو میں نے وہ مسواق بڑے کو دے دی تو آپ غور فرمائیے کہ نبی کریم نے یقینا خواب میں بھی شفقت فرماتے ہوئے چھوٹے کو دی لیکن تعظیم کی تعلیم یہ دی گئی کہ پہلے بڑے کا حق ہوتا ہے بڑے کو دی جائے اس کے بعد چھوٹے کو دی جائے معلوم ہوا کہ تعظیم کرنا یہ کوئی ہمیشہ کفر و شرک نہیں ہوتا ریاض السالین میں اس حدیث کو اس باب کے تحت لے کر آئے ہیں باب توقیر العلمائی والکبار کہ علماء اور بڑی عمر والوں کی تعظیم کرنا و اہل الفضل اور اہل فضل کے تعظیم کرنا و تقدیمہم على غیرہم اور ان کو مقدم رکھنا آگے کرنا ان کے غیر پر تو معلوم یہ ہوا کہ عقابرین کا بھی یہ ذہن تھا انہوں نے اس حدیث سے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بڑوں کی تعظیم کرنا یہ ضروری ہوتا ہے اور بڑوں کی تعظیم کرنا یہ اللہ کی تعظیم کے منافع نہیں ہے اب کچھ امور پر ہم اس انداز سے گفتو کریں گے کہ یاد رکھیں ایک ہوتی ہے ذات شخصیت ایک اس سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں جس طرح ذات کی تعظیم اس کی تعظیم کہلاتی ہے ایسی اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی تعظیم بھی اس کی تعظیم کہلاتی ہے مثال کے طور پر آپ والد کی تعظیم کرتے ہیں لیکن اگر والد صاحب کا کوئی کپڑے آپ کے پاس آئے جوت ہے اور آپ اٹھا کے یوں دور پھک دیجئے تو لوگ یہ کہیں گے کہ یاد رہی تو تم بتمیزی کر رہا اب آپ کہیں گے میں انتو جوتی اٹھا کر پھیکی ہے والد صاحب اٹھا کر کوئی پھیکا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ جوتی ہے کس کی ہے تو والد صاحب کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو معظم ذات ہوتی ہے قابل تعظیم ذات ہوتی ہے اس سے تعلق رکھنے والی چیزیں بھی قابل تعظیم ہو جائے کرتی ہیں اور ان چیزوں کی تعظیم دراصل اس ذات کی تعظیم ہے اور اس ذات کی تعظیم اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رزا کی خاطر کر رہے ہیں تو دراصل یہ اللہ کی ہی تعظیم ہے تو معلوم ہوا کہ کسی متبرک محترم اور معظم ذات سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی تعظیم اصل میں اللہ کی ہی تعظیم ہے اور یہ ہمارے اکابرین سے ثابت ہے اس کے بارے میں چند باتیں سمات فروا لیں امام قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب لکھی ہے شفا شریف کے نام سے بہت بہترین کتاب ہے اس کتاب کو ہماری گزارش یہی ہے کہ آپ ضرور پڑھئے اس کے اردو تراجم مل جائے کرتے ہیں ان تراجم کو اپنے گھر میں رکھیں اور اس کو پڑھیں اور پھر دیکھئے کہ اکابرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی کس طرح تعظیم کیا کرتے تھے اس میں یہ ایک روایت نکل کی گئی ہے شفا الشفا بتعریفی حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نامی کتاب ہے فصل ہے فی حکم زیارتی قبرن صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے حکم کے بارے میں فصل جل نمبر دو شفا نمبر ستر میں امام قاضی عیاض نے ایک روایت نقل کی ہے کہتے ہیں قول نافعن حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے اور آپ کی خدمت گزار تھے یہ کہتے ہیں کہ کانا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یسلموا علی القبور سلام فرمایا کرتے تھے قبور پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بک اللہ تعالی عنہما کی قبور پر سلام فرماتے تھے آتیہی مئتن مراتن او اکثرا آپ اس سلام کو ذکر فرماتے تھے سو مرتبہ بلکہ اس سے بھی بعض وقت زیادہ یجیو الی القبر آپ تشریف لاتے تھے قبر کے پاس فیقول السلام علی النبی السلام علی ابی بکر اور آپ فرماتے تھے کہ سلامتی ہو نبی پر سلامتی ہو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر ثم ینصریف اب یہ توجہ لی بات ہے پھر آپ لوٹتے تھے وادعا یدہو علی مقعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الممبر پھر آپ پلٹتے تھے اور جس مقام پر ممبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے آپ اپنے ہاتھ کو اس مقام پر رکھتے ثم وداعا الا وجیہی اور پھر ان ہاتھوں کو وہاں رکھنے کے بعد اپنے چہرے پر رکھ لیا کرتے تھے یعنی تبرکن اس مقام پر ہاتھ پھیر کر پھر اپنے چہرے پر پھیرتے تھے اور آپ دیکھئے کہ یہ چیز آج بھی مسلمانوں میں رائج ہے مزارات پر جا کر مینار وغیرہ پر ہاتھ پھیر کے چہرے کا مسحہ کر لینا برکت کے لیے مسجد نبوی میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا ستون پر ہاتھ پھیر کے چہرے پہ پھیر لینا روز اقدس پر ہاتھ کا موقع مل گیا لگا کر یہ قعبت اللہ پہ بھی آپ دیکھیں غلاق پر دیوار قعبہ پر دروازہ قعبہ پر ہاتھ لگ جائے تو اس کو پھر لگا کر اور برکت کے لیے چہرے پہ پھیر لیا جاتا ہے تو یہ تعظیم کوئی ماد اللہ شرک نہیں ہے کہ اس کو دیکھتے شرک شرک کے نعرے لگیں بلکہ یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ ہے اور یہ خالی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ تا طریقہ نہیں ہے بلکہ آگے فرماتے ہیں وعن ابن قصید والعطبہ اور ابن قصید والعطبہ سے روایت ہے کہ کانا اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخل المسجدہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام مسجد سے باہر نکلتے حصو رمانت المنبری اللتی تلیل قبرہ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اقدس کی رمانہ کو یعنی ایک گھنڈی سی تھی اوپر ایک چھوٹا سا سمجھ لے ایک ابراوہ کنگرہ جس کو آپ کہتے ہیں اسے چھوا کرتے تھے وہ منبر جو قبر اقدس سے ساتھ ملا ہوا تھا کس سے چھوتے تھے اپنے سیدھے ہاتھوں کے ساتھ پھر وہ استقبال قبلہ کرتے یدعون اس حال میں کے دعا مانگ رہے ہوتے تھے یعنی پہلے اس کو چھوتے تھے برکت کے لئے اور پھر اکتیوار قبلہ کے طرف رخ کر کے وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ تبرکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو چھوا کرتے تھے تو یہ تعظیم منافع تعظیم بارے تعالی نہیں ہے اور اس میں شرک کا کوئی تصور نہیں ہوگا اسی شفاہ شریف میں ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر چوالیس پر آپ اشارت فرماتے ہیں کہ من اعظام ہی و اکبار ہی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا اور آپ کو بڑا شمار کرنا اس میں سے یہ بھی ہے وہ کیا ہے اعظام جمعی اسباب ہی آپ کے تمام اسباب کی تعظیم کرنا و اکرامی مشاہد ہی اور آپ کے مشاہد کی تعظیم کرنا یعنی جہاں پر آپ حاضر ہوئے ان مقامات کی تعظیم کرنا و امکنت ہی من مکت المدینہ تھی اور آپ کی ان جگہوں کی تعظیم کرنا جو مکے مدینے سے ہیں و معاہد ہی اور آپ کی وہ تمام چیزیں جن کو آپ نے ملحظہ فرمایا جن تک آپ پہنچے ان کی تعظیم کرنا و ما لمیسہو علیہ السلام اور ان چیزوں کی تعظیم کرنا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں چھوا ہو او عرفا بہی صلی اللہ علیہ وسلم یا جو معروف تھیں آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان چیزوں کی تعظیم کرنا تو خلاص کلام یہ ہوا کہ جن جن چیزوں کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ان چیزوں کی تعظیم کرنا آپ اشارت فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم کے تعظیم کرنے میں سے ہے نبی کریم کو بڑا سمجھنے میں سے ہے تو اس لئے آپ دیکھئے کہ جو اشاقان رسول مکر مدینہ جاتی جن کا ایک بڑا مقام ہے علم کے اندر ایک بڑا رتبہ ہے اور لوگ ان کو تقریباً مکتب فکر ان کو تسلیم کرتا ہے ایک عالم کی حیثیت سے اور ایک بڑے متقی شخص کی حیثیت سے آپ اس کی ترغیب دیتے ہوئے اور ان تمام امور کو نبی کریم کے تعظیم میں شمار فرما رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مقامات کی تعظیم کی کسی کو توفیق عطا فرما دے منصق متوسط ایک کتاب ہے یہ المنصق المتوسط اس کے صفحہ ایک سو ستر پر ہم دلیل اسی پر دے رہے ہیں کہ غیر اللہ کی تعظیم کوئی منع نہیں ہے آپ کہتے ہیں ثمہ یعت الملتظم پھر وہ حاجی ملتظم پر آئے و یعت البابا اور دروازے کے پاس آئے و یقبل العقبہ اور اس کی چوکھٹ کو بوسا دے و یدعو اور دعا مانگے و دخل البیعت اور دعا کر کے پھر وہ اندر داخل ہو جائے اگر موقع ملے تو تو معلوم یہ ہوا کہ ملتظم پر آنا کعبت اللہ کے دروازے پر آنا پھر اس کو چومنا چوکھٹ کو چومنا یقینی سے بات ہے کہ چومنا تعظیم پر دال ہے تعظیم آدمی کرے گا تو کسی چیز کو چومے گا تو یہ تعظیم کرنا منع نہیں ہے بلکہ علماء اسلام نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے علامہ سندھی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں یہ امام ابن الہمام کے شاگرد ہیں اور امام ابن الہمام ہنفی ہیں اور آپ نے فتو القدیر کے نام سے ہدایہ کی ایک عظیم شرح لکھی ہے جو واقعی علم کا ایک سمندر ہے انہوں نے لغاب المناسق میں یہ بات بیان فرمائی اس کو بیار سماعت فرمائے اور دلیل اس پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے تعظیم یہ کوئی شرک نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند نہیں فرماتا یہ کوئی بدعہ نہیں ہے بلکہ اقابلین کے درمیان رائج اور معمول بہا رہی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اذا وقع بصرہو علا طیبت المطیبہ کہ جب اس مدینہ منورہ کی تعظیم کرنے والے کی نگاہ اس پاقیزہ مقام پر پڑے و اشجاری حل معطرہ اور اس کے معطر درختوں پر پڑے دعا بخیر الدارین تو وہ دنیا اور آخرت کے لئے دعا مانگے ان کی بھلائی کے لئے بہتری کے لئے دعا مانگے و صلی اللہ وسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور آپ کے لئے سلامتی کی دعا کرے والاحسن اور بہت اچھا یہ ہے کہ وہ اتر جائے اپنی سواری سے مدینہ منورہ کے قریب آ کر کہ جب قریب پہنچ جائے تو سواری سے اتر جائے اور وہ پیدل چلے اس حال میں کہ وہ رو رہا ہو اس حال میں کہ ننگے پیر ہو یہ اقابلین عدب سکھا رہے دیکھیں کہ مدینہ منورہ کے پاس پہنچے تو اپنی عدب میں سواری سے اتر جائے جوتیاں بھی اتر لے تو بہت اچھا ہے کہ ننگے پیر اور روتوہ داخل ہو ان اتاکہ اگر وہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے اور یہ کیوں کرے کہتے ہیں توادعن للہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آجزی اختیار کرتے ہوئے اس لئے کہ اس بکعہ کی تعظیم رسول کی تعظیم ہے اور رسول کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے ان کی تعظیم کی خاطر یہ جوتیاں اتارے اور روتوہ اندر داخل ہو جائے وَكُلَّمَا كَانَا اور جب بھی ایسا معاملہ ہو کہ وہ داخل ہو ادخل فِي الْعَدَب وَالْإِجْلَال تو یہ زیادہ دخل دے ادب اور اجلال میں یعنی زیادہ اس کو اختیار کرے کَانَا حَسَنًا تو یہ کہتے ہیں کُلَّمَا كَانَا ادخل فِي الْعَدَب وَالْإِجْلَال کَانَا حَسَنًا کہ جب بھی وہ اس طرح کرے تو زیادہ ادب اور اجلال تحظیم میں چیز داخل ہے کہ کَانَا حَسَنًا کہ وہ اسی طرح کرے اس طرح اچھا معاملہ اختیار کرے بَلْلَوْ مَشَا هُنَاكَ عَلَى اِحْتَاقِهِ بلکہ یہ کتنی عظیم بات کہتے ہیں بلکہ اگر وہ چلے وہاں پر اپنی پلکوں پر اپنی آنکھوں پر وَبَذَرَ الْمَجْهُودَ مِنْ تَظَلُّ لِهِ وَتَوَادُعِهِ بلکہ وہ خرچ کر دے اپنے تمام تر کوشش آپ کو اپنی آرزی اپنی انکساری کے لیے اور اپنے آرزی کے اظہار کے لیے کَانَا بَعْدُ الْوَاجِبِ تو یہ واجب کا کچھ حصہ آدھا ہوگا بَلْ لَمْ يَفَا بِمِعِشَارِ عَشَرِهِ بلکہ یہ اس کا دسوہ اور سوہ حصہ بھی ادا نہیں کر پایا جو اس کے اوپر ادب واجب تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں بھی ان مقاماتِ مقدسہ کے تعظیم کرنے کے توفیق عطا فرمائے ان کا اجلال کرنے کے توفیق عطا فرمائے اظہارِ اجلال کے توفیق عطا فرمائے تو انظر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں فَبُحِتْنَا تو ہم مبہوت ہو گئے متحیر ہو گئے اس مندر کو دیکھ کر وَنَحْنُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ فَرَحِن ہم اس حال میں کہ ہم نماز میں تھے اور ہم کس طرح مبہوت ہو گئے خوشی سے من فراہِن اس کو جو ترجمہ کیا ہے بہت سے لوگوں نے وہ یہ کہ ہم خوشی میں دیوانے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تبصم کو دیکھ کر کیونکہ سب کو ایک فکر تھی نبی کریم بیمار ہیں شدتِ مرض ہے اور پھر سرکار کا آنا اور مسکرانا نماز کی حالت میں کہتے ہیں ہم پر کیفت تاری ہو گئی تو ہم خوش ہو گئے بخروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوش ہوئے نماز میں نبی کریم کے نکلنے سے کہ شاید تشریف لائیں گے وَنَقَصَ أَبُوْ بَقْرٍ عَلَىٰ أَقِبَئِهِ اور ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا تو آپ اپنے ایڑیوں پر پیچھے کو ہٹے لِيَسْلَ الصَّفَّةِ تاکہ پچھلے والی صف میں آ کر شامل ہو جائیں وَظَنَّا أَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خارج لسلات اور حضرت ابو بقر نے یہ گمان کیا تھا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں گے اور آدھا کریں گے فَأَشْعَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّ صَلَاتَكُمْ تو اشارہ کیا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اندر چلے گئے اور آپ نے پردہ چھوڑ دیا لٹکا دیا تو اس میں دو باتیں پھر ہمیں معلوم ہوئی نمبر ایک کہ حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی کریم کی تعظیم میں مسلح چھوڑنا چاہا آپ پیچھے کے طرف تشریف لائے لیکن یہ بہت آخری وقت کی بات تھی تو نبی کریم باہر تشریف نہ لائے اور آپ نے اشارہ فرمایا کہ آپ لوگوں کو نمازیں پڑھاتے رہیں دوسرا صحابے کریم علم و رضوان حالت نماز میں نبی کریم کو ملحظہ فرما رہے تھے جب نبی کریم نے تبصم فرمایا تو ان کو انتہائی خوش ہوئی کہ آپ شاید نبی کریم باہر تشریف لائیں گے ہمیں نماز پڑھائیں گے لہذا معلوم ہوا کہ نماز میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور قائم کرنا آپ کی طرف متوجہ ہو جانا اگر تعظیم کے منافع ہوتا یا یہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ ہمیں کھڑھ ہونے کے عدب کے خلاف ہوتا تو کبھی بھی اس چیز کی اجازت مرحبت نہ فرمائی جاتی لہذا یہ کوئی برا نہیں ہے نماز میں نبی کریم کا خیال لانا یہ صحابے کرام علی مردوان کا طریقہ رہا ہے اس کو غلط کہنا یہ تمام صحابہ پر تان ثابت ہوگا ایک مسند ابو سعید خدری میں مسند صحابہ ہے قطب التسعہ کے اندر یہ روایت منقول ہے بڑی مشہور روایتیں سیاہ شتہ میں موجود ہے اس کے صفحہ نمبر نو پر ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں دوران نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک تعظیمی عمل اختیار کیا گیا اور وہ عمل اختیار کرنے والے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پندری صدی حجری کے کچھ جوہلہ تھے بلکہ وہ صحابہ کرام علی مردوان تھے جنہیں عدب و احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ملا تھا اور ان کا عمل ہمارے لئے بہت بڑی دلیل اور خجت ہے چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اس کو غور سے سماعت فرمائیں بہت ہی اہم روایت ہے آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کو عدا کرو تو اس طرح عدا کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھی رہا ہے یعنی مکمل توجہ اللہ کی طرف ہو لیکن اس کے باوجود اگر رسول کی طرف متوجہ ہوئے تو چونکہ یہ توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے خلاف نہیں ہے تو گویا کہ اللہ کی طرف ہی متوجہ ہونا ہے یہ مادلہ نہیں ہے کہ رسول کو ہم خدا سمجھ رہے ہیں یا رسول کو خدا سمجھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے بلکہ رسول رسول ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں وہ بشر ہیں وہ خدا نہیں ہیں لیکن ان کی تعظیم گویا کہ اللہ کی تعظیم ہے ان کا تصور گویا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات علیدہ ہے رسول کی ذات علیدہ ہے یہ ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے تعزیم رسول تعزیم باری تعالیٰ ہے یہی ہمیں صحابہ کرام کی طرف سے عدب ملا ہے اور اسی پر یہ ایک دلیل مزید آپ کی خدمت میں از کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے اس وقت آپ نے نماز پڑھاتے پڑھاتے اپنے نالین اتار دیں اس دور میں نالین میں جوتیوں میں ہی نماز عدا کیا کرتے تھے چاہاں مڑے کی نرم جوتیاں ہوتی تھی تو سجدہ کرتے ہوئے پاؤں مرنے بھی کوئی دقت نہیں ہوتی تھی وہ اس زمانے کا رواش تھا اب یہ تبدیل ہو گیا مزیدوں میں جوتیاں لے کر نہیں جاتے ننگے پر نماز عدا کرتے ہیں لیکن سرکار کے دور میں صحابہ کرام کے دور میں یہ معمول تھا تو آپ نے اپنی نالین مبارکہ اتار دیں فَوَدْعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ اور انہیں اپنی الٹی جانب رکھ دیا اب غور سے دیکھئے فَلَمَّا رَعَا ذَلِكَ الْقَوْمُ پھر جب دیکھا اس چیز کو قوم نے صحابہ کرام نے تو اَلْقَوْنِعَا لَهُمْ انہوں نے بھی اپنے تمام نجوتیاں اتار دیں فَلَمَّا قَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ لَهُمْ صَلَاتَهُ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو تمام فرمایا قالا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ مَا حَمَلَكُمْ عَلَىٰ إِلْقَائِنِعَا لِكُمْ کس چیز نے تمہیں اپنی جوتیاں اتارنے پر اُبھارا ہے یہ بتاؤ قَالُوا انہوں نے کہا کہ رَأَيْنَاكَا ہم نے آپ کو دیکھا اَلْقَيْتَنَعَلَيْكَ کہ آپ نے اپنی جوتیاں اتارنے ہیں فَأَلْقَيْنَعَلَنَا تو ہم نے بھی اپنی جوتیاں اتارنے یعنی اور کوئی مقصد نہیں ہے صرف نبی کریم کے اتباع آپ کے تعظیم کے خاطر آپ کی پیروی کے اندر ہم نے نماز میں اپنی نالیں اتارنے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اے صحابہ تم نے کیا کیا تمہیں اللہ کے طرف متوجہ ہونے چاہیے تھا ماذا اللہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ تم شرک کے مرتقب ہو گئے کلمہ دوبارہ پڑھو اور یہ تم نے کیا کیا کہ میری طرف متوجہ ہوئے میرے ساتھ تو کوئی عذر تھا تمہارے ساتھ تو نہیں تھا تمہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا نہیں بلکہ آپ نے خاموش رہ کر صحابہ اکرام کے اس عمل کی تائید فرماتے ہو اس کے جواز کا گویا کہ فتوہ دے دیا فَقَالَا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مَا عَتَانِ کہ بے شک جبریل میرے پاس آئے تھے فَأَخْبَرَنِ تو انہوں نے مجھے خبر دی کہ اَنَّا فِيهِمَا قَذَرًا اَوْقَالَ اَذَن یہ راوی کو شبہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی جوتیوں میں قذر ہے قذر مطلب کوئی گندگی لگ گئی ہے یا اذن کوئی عذیت دینے والی چیز ہے کیونکہ راستے سے سرکار تشریف لائیں جیسے تو راستے میں گوبر ہے بکری کی مینگنیا وغیرہ ہے یا اور کوئی چیز آپ کی نام صح ہو تو پھر وہ اس کو رگڑ دے رگڑ کے صاف کر لے فَلْيُسَلِّ فِيهِمَا اور ان میں پڑھ لے تو آپ تھوڑا سا اور فرمائیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرما رہے تھے کیا اللہ تبارک و تعالی اس وقت اس بات پر قادر نہیں تھا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی جبریل امین کو بھیج دیا جاتا اور وہ آکے بتاتے ہیں نماز کے دوران جبریل امین تشریف لائیں کیا آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کو پہلے معلوم نہیں تھا بعد میں معلوم ہوا نہیں اللہ تعالی تو سب جانتا ہے تو یقینی سے بات ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہوگی اور اگر غور و تفکر کی نظر سے دیکھا جائے دیانہ دارانہ طور پر دیکھا جائے تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ حکمت باری تعالی اس میں یہ پوشیدہ ہے کہ دراصل اللہ تعالی قیامت تک مسلمانوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اگر دوران نماز اس کے نبی کی تعظیم کی جائے تو یہ تعظیم تعظیم باری تعالی کے منافع نہیں ہے اور یہ تعظیم درکار ہے نماز کی حالت میں بھی کہ نبی کریم کا عدد کے ساتھ خیال لائے جائے اب آپ دیکھئے کہ آپ اگر بالفض نبی کریم کا چلیں آپ کہیں گے اس سمانے میں تو سرکار تھے تو تصور آ رہا تھا تو اب نہیں لانا چاہئے تو ممانعت پر کیا دلیل پہلی بات تو یہ کوئی قرآنی حدیث ہے کہ دلیل ہے نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے اس میں نبی کریم کا تذکرہ آ رہا ہوگا تو نماز میں خود بہت خیال آئے گا حتی کہ اتحیات میں جب آپ کہیں گے السلام علیکہ ایوہ النبی تو بتائیے کس کا خیال آئے گا یقینی سے بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ کیا اللہ تبارک و تعالی سے پوچھتے ہیں کہ جرت کی جائے کہ اللہ تعالی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال لانا شرک کی طرف لے جاتا ہے تو تو نے کیوں اسلام کو ہمارے لازم کر دیا کہ جب ہم یہ سلام کریں گے تو توجہ نبی کریم کی طرف جائے گی اور ماد اللہ سمم ماد اللہ شرک ارتکاب کا کوئی پہلو نکل آئے گا یقینی سے بات ہے کہ جرت کوئی بھی نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں تعظیم رسول کو سمجھنے کے توفیق قطع فرمائے اور مسئلہ تعظیم کو دیانت دارانہ نظر سے دیکھنے کے توفیق قطع فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ پچھلے دفعہ جو ہمارا آخری ہمارا آخری ٹوپک تھا یہ آئی کہ لیں کہ آخری جو ہماری بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ کیا نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال مبارکہ لانا یہ شرک کا مرتقب تو نہیں بنا دیتا اور ناجائز تو نہیں ہے تو یہ ہم نے آپ کو حدیثوں صحیح حدیثوں کے روشنی میں بتایا تھا کہ یہ شرک کا اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے صحابہ اکرام علی مردوان نماز پڑھتے ہوئے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاحظہ کرتے تھے دیکھتے تھے اور نماز میں آپ کا دیکھنا آپ کے تصور لانے سے زیادہ قوی ہے تو جب نبی کریم کو دیکھنا یہ تعظیم باری تعالی کے منافع نہ ٹھیرا اس کے خلاف نہ ٹھیرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلکہ خود اللہ تعالی کے طرف سے کوئی تنبیح وارد نہیں ہوئی کوئی ڈانڈپٹ وارد نہیں ہوئی کوئی عطاب نازل نہیں ہوا تو ثابت ہوا کہ یہ عمل اللہ تعالی اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قابلِ گریف نہیں بلکہ محمود ہے اچھا ہے اگر اچھا نہ ہوتا تو اس سے روک دیا جاتا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کبھی نہ تو حرام چیز کو پسند کرتے ہیں اور نہ نفوسِ قدسی سے خصوصی طور پر بیکار قسم کے کاموں کو پسند کیا جاتا ہے تو یہ عمل اس میں کوئی ناجائز پہلو نہیں ہے اس پہ بھی توجہ رکھنی ہوگی ایک آج مزید تعظیم کے ثبوت پر دلیل اور اس کے انداز پر بھی ایک دلیل دینے کے بعد پھر ہم تعظیم کی ناجائز صورتوں کی طرف آئیں گے اور انشاءاللہ اس پر تفصیلی کلام ہوگا یہ سننے ابو دعود جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو ترپن پر بھی روایت ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد میں صفحہ دو سو تیراسی پر اسی حدیث کو نقل کیا حضرت زارع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ عبدالقیس کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ فَجَعَلْنَا نَتَبَادِرُو تو ہم ایک دوسرے سے جلدی کرنے لگے فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَرِجْلَهُ تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ اقدس اور آپ کے قدمِ مبارکہ کو بوسا دیا یہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے حوالے میں نے آپ کی خدمت میں عرص کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستبوسی بھی کی گئی اور آپ کے قدمِ مبارکہ کو چوم بھی گیا اور لازم سے بات ہے کہ ان دونوں کاموں کے لیے یقیناً جھکنا لازم ہوگا کہ جھک کر ہی ہاتھ چومیں جاتے ہیں اور پیر چومنے میں تو زیادہ جھکنا پڑتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا اور انشاءاللہ موقع ملیا تو ہمیں ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں مزید عرض کریں گے جو سجدہ تعظیمی کے انکار کے بارے میں ہے لیکن اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اپنے قدم چومنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی قدم چومنے کے لیے بظاہر کسی کے سامنے جھکتا ہے تو فوراں اسے ایک سجدے کی کیفیت شمار کرتے ہوئے سجدے کی حالت شمار کرتے ہوئے شرک کا فتوہ دے دینا یہ قطعا غیر مناسب ہے تقبیلِ قدمین ثابت ہے یعنی قدمین کو چومنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابت سے ثابت ہوا اس حدیث ہے اور اس میں یقینی سی بات ہے کہ تعظیمی پہلو ہے آپ کسی کا بھی ہاتھ چومیں گے کسی کا بھی پیر چومیں گے تو لازم سی بات ہے کہ آپ تعظیم کے قصد و ارادے سے ہی چوم رہے ہیں ہاں اگر کسی دنیا دار کا ہاتھ چوم رہے ہیں اس کے خوف کی وجہ سے در کی وجہ سے وہ ایک الک کیفیت حالت اور صورت بنتی ہے لیکن آپ کسی معظمِ دینی کا اگر ہاتھ اور پیر چوم رہے ہیں کسی قابلِ تعظیم شخص کا ہاتھ پہنچ چوما جا رہا ہے اور وہ فقط تعظیم کے لیے ہے کسی کے پریشر کی وجہ سے نہیں ہے در کی وجہ سے نہیں ہے خوف کی وجہ سے نہیں ہے تو یقیناً اس میں تعظیم کا پہلو ہوگا اور صحابہ کرام علم وردوان کو کوئی کوڑے تو نہیں مارے گئے تھے مجبور تو نہیں کیا گیا تھا کہ تم ہاتھ یا پیر چومو تو یقیناً انہوں نے تعظیم کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم اور اتنی تعظیم کہ جھک کر قدمین شریفین کو چومنا ہاتھوں کو چومنا اور نبی کریم کا اس کو منع نہ فرمانا ثابت کرتا ہے کہ تعظیم مطلقاً منع نہیں ہوتی ہے وہی پر منع ہوگی کہ جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس سے منع فرمانا چنانچہ اب انشاءاللہ ہم ان تعظیم کی ناجائز صورتوں پر کلام کریں گے جو شریعت کی طرف سے منع ہیں یہاں تک یہ بات تو ثابت ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ کے ماسیوہ انبیاء علیہ السلام کی صحابہ اکرام کی اولیع عظام کی اسی طرح شعائر اللہ جتنی چیزیں ہیں جسے قعبت اللہ ہے ازان ہے مساجد ہیں میدان عرفات ہے مزدلفہ ہے رمی جمار ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان کی تعظیم کرنا کوئی شرک کا پہلو نہیں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی اجازت مرحمت فرمائی اکابرین اسلام سے ان کا عدب اور تعظیم تسلسل سے ثابت چلا آ رہا ہے اگر خدا نہ خواستہ اس کو کفر یا شرک قرار دیا جائے تو اس کا الزام کس کس پر پہنچے گا اور کس کس کی طرف کافر ہونے یا مشرک ہونے کی نسبت ہوگی یہ میرے خیال میں کوئی مقفی بات نہیں رہے گی اس پر توجہ کرنی چاہئے تعظیم کی ناجائز صورتوں میں سے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں سجدے کو کہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا بلکل ممنوع اور ناجائز ہے پھر اس کی دو صورتیں بنتی ہیں کہ کبھی تو یہ کفر اور شرک کے زمرے میں آتا ہے اور کبھی کفر اور شرک تک تو نہیں پہنچتا لیکن ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ رہتا ہے جو ایسا سجدہ جس کو کرنے کی بنا پر انسان کافر یا مشرک ہو جاتا ہے اسے سجدہ عبادت کہتے ہیں یعنی گویا کہ سجدہ عبادت وہ سجدہ کہلائے گا جو اللہ تعالیٰ کے سجدہ عبادت یہ ہے کہ کسی کو معبود سمجھ کے سجدہ کرنا اور معبود ہونے کے لائق ہمارے اللہ تعالیٰ کی ہی ذات پاک ہے لہذا اگر اللہ تعالیٰ کے معصیبہ کو کوئی اپنا معبود تصور کر کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو یقیناً وہ کافر و مشرک قرار پائے گا سورہ فصلت میں اس کا رج کیا گیا اس کو منع کیا گیا آیت نمبر سینتی سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے و من آیاته اللیل والنہار والشمس والقمر کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے رات دن سورج اور چاند ہیں پھر سجدہ عبادت کے انکار کرتے ارشاد فرمایا کہ لا تسجدو للشمس ولا لقمری ولا للقمری کہ سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو و سجدو للہ اللذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون ہاں تم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا سورج چاند کو اللہ نے خود پیدا کیا تو اس رب کو سجدہ کرو ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم خاص اسی رب کی عبادت کرتے ہو تو یعنی اگر تم خواقی اپنے رب کو رب مانتے ہو اور خالصتا اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر کسی غیر اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اسی عبادت کی غرض سے اس عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا ممنوع و قرار دے دیا گیا لہذا سجدہ عبادت تو کسی بھی دور میں جائز نہیں رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے اقدس سے لے کر آج تک سجدہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے جائز اور رواہ ہے غیر اللہ کے لئے یہ سجدہ ہمیشہ کفر و شرک رہے گا رہا ہے اور رہے گا دوسرا ہوتا ہے سجدہ تعظیمی سجدہ تعظیمی کے مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو معظم سمجھ کر قابل تعظیم سمجھ کے سجدہ کرنا یہ سجدہ تعظیمی پچھلی عمتوں میں جائز تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی تھی لیکن ہماری شریعت میں یہ ناجائز اور حرام قرار پایا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا لیکن چونکہ سجدہ تعظیمی پچھلی عمتوں میں رہا اس سے معلوم ہوا کہ یہ کفر و شرک تو کبھی نہیں ہو سکتا یہ سجدہ عبادت حقیقتا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کفر و شرک کا حکم نہیں دے گا اور اس کی اجازت مرحمت نہیں فرمائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ تعظیمی اگر کوئی عبدی کرے گا تو کافر و مشرک تو نہیں ہوگا ہاں گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوگا ہمیں کہہ سکتے ہیں وہ حرام فعیل کا ارتکاب کرنے والا ہے اور اس کی اجازت خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہی پہلے سورہ بقرہ میں آیت نمبر اس کی بھی چونتیس ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُوا لِآدَمَا اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو فَسَجَدُو تُن سب نے سجدہ کیا إِلَّا اِبْلِيسْ سِوَائِ اِبْلِيسْ کے اَبَا وَسْتَكْبَرَا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اس نے انکار کیا تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا معلوم یہ ہوا کہ چونکہ اس کا حکم خود اللہ تعالی نے اشارت فرمایا لہذا سجدہ عبادت تو ہو ہی نہیں سکتا ہماری امت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارکہ آیا تو آپ نے سجدہ تعظیمی کو بھی منع کر دیا تو سجدہ عبادت کا ارتکاب کفر و شر اور سجدہ تعظیمی کا ارتکاب کی آئیت و حرام اور گناہ کبیرہ قرار پایا تو سجدہ تعظیمی کا انکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار مقامات پر منقول ہے اس کے بارے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں از کرتا ہوں یہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے صفحہ نمبر تین سو پچانوے پر یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا اس کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی انہو یمن سے تشریف لائے یا یہ کہتے ہیں کہ شام سے تشریف لائے تو آپ نے وہاں پر دیکھا کہ جو عیسائی حضرات تھے یہ اپنے پادریوں اور پیشواؤں کو سجدہ کیا کرتے تھے فَرَوَّا فِي نَفْسِهِ تو آپ نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اَحَقُوا اَن يُعَظَّمَا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے آپ کی تعظیم کی جائے فَلَمَّا قَدِمَا پھر جب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے قَالَا تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رَعَيْتُ النَّصَارَةِ میں نے عیسائیوں کو دیکھا ہے تَسْجُدُ لِمْطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا کہ وہ اپنے پادریوں اور پیشواؤں کو سجدہ کرتے تھے فَرَوَّأْتُو تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی فی نفسی میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اَنَّكَ أَحَقُّ أَن تُعَظَّمَا کہ آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کی تعظیم کی جائے فَقَالَا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَوْكُنْتُ عَامِرًا اَحَدًا کہ اگر میں کسی ایک کو حکم دینے والا ہوتا اَنْ يَسْجُدَا لِأَحَدٍ کہ وہ کسی کو سجدہ کرے لَأَمَرْتُ الْمَرْأَتَ اَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا تو میں عورت کو حکم دیتا بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شہر کو سجدہ کرے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی سے منع فرما دیا انکار فرمایا کہ مجھے سجدہ تعظیمی نہ کیا جائے اگر یہ جائز اور روا ہوتا تو شہر کی اتنے احسانات ہیں اور شہر کے اتنے حقوق زوجہ پر ہیں کہ پھر زوجہ کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شہر کو سجدہ کرے اس پر انشاءاللہ ہم مزید بہت ساری مزید آیات بھی حدیث پر ارز کریں گے جس میں سجدہ تعظیمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اس کے بیان سے مقصود ہمارا یہ ہوگا کہ آج کل بہت سارے ایسے جالی قسم کے پیر بھی اس معاشرے میں آپ کو نظر آئیں گے جو اپنے متبعین کے لیے خود اپنے آپ کو سجدہ کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو بھی تو سجدہ کیا گیا تھا ہمیں کیا گیا تو کیا منع ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر قیاس کر کے کہ ہمارے لیے متبعین کا ہمارے لیے سجدہ کرنا جائز ہے لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ قیاس اس وقت درست ہوتا ہے جب اس کے مقابلے میں کوئی نص سریح ممانعت والی نہ ہو اب یہاں پہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور بہت سی حدیثوں میں ہے اور انشاءاللہ مرز کریں گے تو پھر یہ قیاس کرنا کہ جی پچھلی شریعتوں میں تھا تو ہم بھی کریں گے یہ شرعن بلکل ناجائز اور حرام ہوگا اس قسم کے پیر کی بیعت بھی جائز نہیں ہے اور اس قسم کا اپنے متبعین کو حکم دینا بھی شرعن بلکل ناجائز اور قابل غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کرنا منع ہے لیکن تعظیم رسول بلکل جائز ہے اگر تعظیم رسول ممنوع ہوتی تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ سجدہ نہ کرتا کیونکہ اس کا سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کے الہام کے سبب تھا دوسرے سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ سجدہ تعظیمی کفر یا شرق نہیں ہے یہ زیادہ زیادہ گناہ ہو سکتا ہے کیونکہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے سجدہ کی اجازت مرحمت فرمائی اور کفر و شرق کا ارادہ بھی کفر و شرق ہے تو نبی کریم نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تم فوراً تجدید ایمان کرو تجدید نکاح کرو کیونکہ یہ کفر و شرق ہے نہیں انہوں نے صرف ایک سجدہ تعظیمی کے ارادے کا اظہار کیا اور جب تک انسان اگر بالفض کسی ممنوعہ چیز کا جو کفر و شرق کے درجے تک نہ پہنچے ارادہ کرتا بھی ہے تو جب تک اس کو پایت تکمیل تک پہنچانے کا کامل عظم نہ کر لے وہ گناہ نہیں بنتا ہے بلکہ اس سے رکھ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر بھی ایک ثواب اور ایک عجر اس کے نام عمال میں لکھ دیا جاتا ہے لہذا جب نبی کریم نے منع فرمایا تو وہ رک گئے تو اس طریقے سے نہ کسی گناہ کے ارتکاب ہوا اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ سجدہ کفر و شرق نہیں ہوتا ہے ایک مزید حدیث سماعت فرمائیں یہ نسیم الریاض میں اس کو نقل کیا گیا ہے دلائل النبوت میں بھی جو ابو نعائم کی کتاب ہے اس میں بھی ہے پہلے والی کتاب یعنی نسیم الریاض کی جل نمبر تین صفحہ نمبر اسی ہے اور دوسری کتاب میں صفحہ نمبر ایک سو پیتیس یعنی دلائل النبوت میں ایک سو پیتیس صفحہ نمبر پر یہ روایت نقل کی گئی ہے اور یہ بھی تقریباً ویسی ہی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے کیونکہ یہ واقعے مختلف ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی واقعہ ہے الفاظ تقریباً تھوڑے تھوڑے ملتے جلتے ہیں لیکن واقعات مختلف ہیں چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ قولہ دخل نبی صلی اللہ علیہ وسلم حائطاً کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے باغ میں داخل ہوئے للانصاری جو انصار صحابہ کرام کا تھا وماعہ ابو بکر و عمر و رجال من الانصار اور آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے عمر فاروق اور انصار میں سے کچھ حضرات تھے وفی الحائط غنم اور اس باغ میں کچھ بکریوں تھیں فسجدنا له تو ان بکریوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا فقال ابو بکر تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ان بکریوں سے زیادہ اس بات کے حق دار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں قالا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ انہو لا ینبغی فی امتی کہ یہ بشک یہ بات میری امت میں قطعا غیر مناسب ہے ان یس جدہ احد لی احد کہ ان میں سے کوئی ایک کسی ایک کو سجدہ کرے ولو کانا ینبغی ان یس جدہ احد لی احد اور اگر یہ مناسب ہوتا جائز ہوتا کہ میری امت میں سے کوئی شخص کسی کو سجدہ کرے لَأَمَرْتُ الْمَرْعَةَ أَنْتَسْجُدَ لِزَوْجِهَا تو ضرور میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شہروں کو سجدہ کریں اس سے بھی معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے لئے سجدہ تعظیمی کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا صحابے کرام کے درخواست کے باوجود نبی کریم نے منع فرمایا تو وہ حضرات کہ جو اپنے متبعین کہ سجدہ تعظیمی کو دیکھ کر پھولے نہیں سماتے اور اس سے اپنے ایک عزت کا مایار مقرر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس سے اپنے لئے ایک عزت کا مایار بناتے ہیں وہ یقینا بہت بڑی غلطی پر ہیں ایک مزید روایت مصند امام احمد بن حمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہے جلد نمبر چھے صفحہ نمبر چھہتر پر ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راویاں ہیں اور اس سے چونکہ ایک نئی بات معلوم ہوتی ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عزت کریں گے یہ کہتی ہیں کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ کے ایک گروہ میں تھے فجاء بعیرن تو ایک اونٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا فسجد لہو تو اس نے آپ کو سجدہ کر دیا فقال اصحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے اصحاب نے ارس کی کہ اے اللہ کے رسول تسجد لکا البہائم والشجر کہ آپ کو جانور اور درخت سجدہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ درخت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جانور اور درخت سجدہ کرتے ہیں فنحنو احقو ان نسجدہ لک تو ہم تو زیادہ زباد کے حق دار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں فقالا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا اُعَبُدُوا رَبَّكُمْ اَتُمْ اپنے رب کی عبادت کرو وَأَقْرِمُوا اَخْحَاكُمْ اور اپنے بھائی کی تعظیم کرو وَلَوْ كُنْتُوْ عَامِرًا اَحَدًا اگر میں کسی ایک کو حکم دیتا اَنْ يَسْ جُدَا کہ وہ سجدہ کرے لِأَحَدٍ کسی ایک کو لَأَمَرْكُ الْمَرْأَتَ أَنْتَسْ جُدَا لِزَوْجِهَا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شہروں کو سجدہ کریں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ثابت ہوا کہ جانور بھی سجدہ کرتے تھے اور درخت بھی سجدہ کرتے تھے تو درختوں کو الہام کس نے کیا درختوں کو اس عمل کی توفیق کس نے اتا فرمائی یقین اسی بات ہے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ شیطان نے کہ وہ شیطان نبی کی تعظیم کیسے پسند کرے گا تو یقین اللہ تبارک و تعالی نے اس درخت کو جس طرح اللہ نے چاہا الہام فرمایا اور اس نے اللہ کے نبی کی تعظیم کیلئے سجدہ کی سعادت حاصل کی اور قیامت تک کے لئے ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا معلوم ہوا کہ تعظیم نبی منع نہیں ہے نبی کریم نے فرمایا کہ عبادت اپنے رب کی کرو تعظیم اپنے بھائی کی مسلمان بھائی کی تم کر سکتے ہو تعظیم کرنا معنی نہیں تو اس حدیثے بھی ثابت ہو گیا کہ غیر اللہ کی تعظیم کرنا ہمیشہ ماد اللہ کفر و شرک نہیں ہوتا جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی اجازت کے ساتھ اور اجازت شدہ طریقے کے ساتھ ہو ممنوع طریقے کے ساتھ کریں گے تو یہ غلط بھی ہوگا اور بعض صورتوں میں کفر و شرک ہوگا یا انسان گناہ کا مرتقب ہوتا رہے گا آخری روایت 138 پر ایک روایت ہے کہ حضرت مرائدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جاء عرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے فقالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اسلمتو انہوں نے عرص کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں مسلمان ہو چکا ہوں فارینی شیئن تو مجھے کوئی ایسی چیز دکھائیں کہ ازدد بھی یقینا کہ جس سے میرا یقین بڑھ جائے میں یقین کے اعتبار سے زیادتی محسوس کروں کوئی ایسی چیز مجھے دکھا دیں کہ اسلام حق ہے اس پر میرے یقین بڑھ جائے فقالا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالذی ترید تو کس چیز کا ارادہ رکھتا ہے قالا اس نے کہا کہ آپ اس درخت کو بلائیے ان تعتیہ کا کہ وہ آپ کے پاس آ جائے یعنی آپ اسے پکاریے کہ وہ درخت آپ کے پاس سل کر آ جائے قالا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اذہب تم خود جاؤ فدعوها پھر تم اسے بلا کر لاؤ یعنی تم جا کر کہو کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے فَاتَاهَا الْعَعْرَابِيُو تو عرابی اس درخت کے پاس آئے فقالا پھر کہا عجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے درخت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر ان کا حکم مان فَمَالَتْ عَلَى جَانِبِ مِنْ جَوَانِبِهَا تو وہ درخت اپنی جانبوں میں سے ایک جانب یعنی ایک طرف جھگ گیا فَقَطَعَتْ عَرُوْقَهَا تو ٹوڑ گئیں اس کی جڑیں فَمَالَتْ عَلَى جَانِبِ الْآخر پھر وہ دوسری جانب جھگ گیا فَقَطَعَتْ عَرُوْقَهَا یہاں سے بھی اس کی جڑیں اکھڑ گئیں بلکل ان جڑوں سے فارغ ہو گیا حتی اتاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ وہ چلتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگیا فَقَالَتْ فَقَالَتْ تو اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو فَقَالَ الْعَرَابِيُ حَسْبِ حَسْبِ تو یہ عرابی اس منظر کو دیکھ کر کہ درخت خود بخود دائیں ہوا بائیں ہوا اپنی جڑیں اس نے توڑ دیں اور چلتا ہوا نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سلام عرض کیا تو وہ عرابی حیران اور متعجب رہ گا اور کہا کہ حسبی حسبی یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کافی ہے مجھے کافی ہے فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت سے فرمایا ارجعی تو واپس لوڑ جا فَرَجَعَتْ فَجَلَسَتْ عَلَى عُرُوقِهَا وَفُرُوعِهَا تو وہ درخت واپس لوڑ گیا اور اپنی انہی جڑوں پر اور انہی بنیادوں پر دوبارہ قائم ہو گیا فَقَالَ الْعَرَابِيُ اب یہ توجہ کی بات ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے تو ان عرابی صحابی نے عرض کی اِذَن لِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی مجھے اجازت مرحمت فرمائیں اَن اُقَبِّلَ رَأْسَكَ وَزِجْلَئِكَ کہ میں آپ کے سر کو نے اجازت دی تو اسے راوی فرماتے ہیں فَفَعَلَا تو اس نے ایسا کیا ثُمَّ قَالَ پھر اس نے عرض کی اِذَن لِي آپ مجھے اجازت دیجئے اَن اَسْجُدَ لَك کہ میں آپ کو سجدہ کروں قَالَ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ لا يَسْجُدُ اَحَدٌ لِأَحَدٍ کوئی ایک کسی ایک کیلئے سجدہ نہیں کر سکتا وَلَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ اگر میں کسی ایک کو یہ حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْتَسْجُدَ لِزَوْجِهَا تو میں ضرور بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے لِعَوْمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا اس حق کی وجہ سے جو شوہر کا حق عورت پر ہے اس کی عظمت کی وجہ سے میں حکم دیتا کہ بیویاں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں تو یہی آخری مضمون تقریباً کئی حدیثوں کے اندر آیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ان صحابی نے سجدے کی اجازت طلب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیم کے اس انداز کو منع فرما دیا لیکن جب انہوں نے آپ کے سر کو اور آپ کے قدمین شریفین کو بوسا دینے کی اجازت طلب کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعظیم سے منع نہیں فرمایا معلوم یہ ہوا کہ متلقاً تعظیم منع نہیں ہے معظم دینی کی تعظیم کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی تعظیم شرن جائز ہے لیکن ایک لیمٹ میں ہونی چاہیے ایک حد میں ہونی چاہیے دائرہ شریعت میں رہ کر اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار ہونا چاہیے وہ عقیدت اور محبت جو دائرہ شریعت کو پھلان کر آگے بڑھ جائے وہ یقیناً باعث زحمت ہوتی ہے باعث رحمت نہیں اور ایسا شخص سزا کا مستحق ہوتا ہے اب یہ تو احادیث کریمہ سے اور قرآن سے ہم نے ثابت کیا کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ عبادت بھی منع ہے سجدہ تعظیمی بھی ممنوع ہے اب درہاں فقہاں کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ جو فکر کی کتابیں ہیں کیا ان میں سجدے کی اجازت ہے یا سجدے کے بارے میں کیا کلام کیا گیا ہے چنانچہ فتاوہ عالم گیری بہتی مشہور فکر کی کتاب ہے فتاوہ کی کتاب ہے جل نمبر پانچ صفحہ نمبر تری سکس نائن تین سو انتر پر آپ لکھتے ہیں کہ لا یجوز السجود اللہ للہ تعالی کہ سجدہ جائز نہیں ہے مگر صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے اللہ کے لیے ہی سجدہ رواہ ہے اس کے لئے غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتے اس سے معلوم ہوا کہ فقہابی احادیث کریمہ کی روشنی میں اس بات پر متفق ہیں کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ نہیں ہو سکتا طریقہ محمدیہ ایک کتاب ہے اس کی جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو ارتس یہ بھی فقی کتاب ہے اس میں جو حرام تعظیمیں ہیں یا حرام آجزی کے انداز ہیں اس پر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں وَمِنْهُ اور اس حرام آجزی میں سے اَسْسُجُودُ وَالْرُقُعُ وَالْإِنْحِنَاوْ لِلْكُبَرَائِ عِندَ الْمُلَقَاتِ وَالسَّلَامِ وَرَدِّهِ ان میں سے اس حرام آجزی کے اظہار میں سے سجدہ کرنا رکو کرنا اور جھک جانا بڑوں کے لئے بڑا چاہے وہ امام ہو خطیب ہو عالم ہو مفتی ہو پیر ہو جس کو بھی آپ بڑا سمجھتے ہیں اس کے لئے جھک جانا یا رکو کرنا یا سجدہ کرنا عِندَ الْمُلَقَاتِ مُلَقَاتِ وَالسَّلَامِ اور سلام کے وقت وَرَدِّهِ اور سلام کا جواب دینے کے وقت اگر ان تین امور میں سے کوئی کیا تو یہ حرام کے زمرے میں آئے گا اس سے معلوم ہوا کہ جھک کر اس طرح سلام کرنا حد رکو تک جا کر سلام کرنا ایک ہے تھوڑا سا وسیع تھوڑا سا جھکنا جیسے حیدرباد دککن کے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ ملاقات کرتے ہیں تو بس ہلکا سا جھکتے ہیں اور سلام کرتے ہیں لیکن ایک ہے کہ بلکل حد رکوع تک جھک جانا اور پھر جھک کر سلام کرنا یا سلام کرتے ہوئے جھکنا تو یہ تعظیم کی غرص سے جھکنا جو ہے تعظیم کی غرص سے صرف جھکنا یہ معنی ہے ایک ہے قدم بوسی کے لئے جھکنا دست بوسی کے لئے جھکنا یہ حقیقتاً تعظیماً جھک نہیں رہے یعنی جھکنے کو دوسرے کی تعظیم کے لئے اختیار نہیں کر رہے ہیں بلکہ قدم بوسی کا ارادہ ہے دست بوسی کا ارادہ ہے منع نہیں اور اگر صرف جھکنے کو سمجھا کہ یہ قابل تعظیم والا ایک فعل ہے اور جھکے تو جھکنے کی ممانعت ہے اور یہ آگے انشاءاللہ ہم حدیث میں بھی آپ کو بتائیں گے تو ضمنان ایک بات آگئی ویسے تو رکوع اور سجود کا ہی بیان چل رہا تھا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب نے بوقت ملاقات جھکنے سے منع فرمایا ہے یہ روایات انشاءاللہ بھی آگے ہم ارز کریں گے فتاوِ عالمگیری جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو ارسٹھ پر ہے کہ من قبل الارضہ بینہ آئیدہ یل سلطانی آویل امیری کہ جس نے زمین کو چومہ سلطان یعنی بادشاہ کے سامنے یا کسی امیر کے سامنے امیر سے مراد امیر شہر جیسے کہ شہر کے کوئی بڑا اہدہ دار ہو آو سجدہ لہو یا اس نے اسے سجدہ کیا فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ تَحِيَةِ لَا يُكَفَّرَ اگر تو صرف یہ سلامی کی غرص سے ہو تعظیم کی غرص سے ہو تو اس شخص کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا وَلَكِنْ يَسِيرُ آثِمًا لیکن وہ گناہگار ضرور ہوگا مرتقباً لِلْكَبِيرَ اور اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا معلوم یہ ہوا کہ کسی معظم شخص کے سامنے زمین کو بوسا دینا زمین کو بوسا دینا اس کے سامنے سجدہ کر دینا یہ دونوں چیزیں شریعت نے منع کی ہیں وَإِنْ كَانَ سَجَدَ بِنِيَّةِ الْعِبَادَتِ لِلْسُلْتَانِ اور اگر اس نے سجدہ کیا سلطان کے لیے عبادت کی نیت سے اَوْلَمْ تَحْضُرْهُنْ نِيَتُ یا اس کی کوئی نیت حاضر ہی نہیں تھی نہ تعظیم کے ارادہ نہ عبادت کے ارادہ بس ویسے سامنے سجدہ کر دیا فَقَدْ كَفَر تو بے شک وہ کافر ہو گیا معلوم ہوا کہ یہاں پر تین صورتیں بنائیں ایک یہ کہ عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا نمبر دو تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا نمبر تین صرف ویسے ہی سجدہ کرنا کوئی نیت حاضر نہ ہو نہ تعظیم کی نہ عبادت کی تو تعظیم والی صورت میں انسان کافر نہیں ہوگا اگرچہ گناہگار ہوگا اور عبادت کی نیت سے کیا یا ویسے ہی مطلب کوئی نیت حاضر نہیں تھی کر لیا ان دونوں صورتوں میں فقہانِ کفر کا حکم دیا ہے غمز العیون والبصائر ایک کتاب ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر پینٹالیس پر آپ ارشاد فرماتے ہیں قَالَ بَعْدُهُمْ يُكَفْرْ مُتْلَقًا ان فقہانِ سے باز نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کے سامنے سجدہ کرے گا تو ہم بغیر کسی قید کے اسے کافر قرار دے دیں گے یعنی پوچھیں گے تمہاری نیت کیا ہے عبادت کی نیت سے کیا سجدہ تعظیمی ہے یا ویسے ہی کر رہے ہو مطلقاً کافر قرار دے دیں گے یہ باز فقہانے کہا وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لیکن ان میں سے فقہانے سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہوا على وجوہ یہ سجدہ کئی صورتوں پر ہے اِنْ عَرَادَ بِهِلْ عَبَادَتَ اگر اس نے اس سجدے کے ساتھ عبادت کا ارادہ کیا ہے یکفر تو اسے کافر قرار دے دیا جائے گا وَإِنْ عَرَادَ بِهِلْ تَحْيَةِ اور اگر اس نے اس کے ساتھ تعظیم کا ارادہ کیا ہے لا یکفر تو اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا وَيُحَرَّمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ہاں یہ سجدہ اس پر حرام قرار دیا گیا تھا وَإِلَّمْ تَكُنْ لَهُ اِرَادَةٌ اور اگر اس کا کوئی بھی ارادہ نہ ہو کفر تو وہ کافر ہو گیا یا کفرہ اسے کافر قرار دیا جائے گا عندہ اکثر اہل العلم اکثر اہل علم کے نزدیک تو انہوں نے بھی تین صورتیں بنائیں اور انہوں نے کہا کہ اکثر اہل علم جو ہیں اگر کوئی شخص تعظیم کی نیت سے سجدہ کرے گا تو اسے کافر قرار نہیں دیتے لیکن یہ مانتے ہیں کہ اس پر یہ حرام قرار دیا گیا تھا اور اگر وہ سجدہ عبادت کرے یا بغیر کسی نیت کے سجدہ کرے تو اسے یقیناً کافر قرار دینا چاہیے اعلام بقواتع الاسلام میں یہ صفحہ نمبر 349 تین سو انانچاس میں ہے یہ جو اکثر جاہل لوگ اور ظالم جاہل لوگ سجدہ کرتے ہیں پیروں کے سامنے فَإِنَّا ذَلِكَ حَرَامٌ قَطْعًا تو بے شک یہ حرام ہے قطعی طور پر لیکل حال ہر حال سواؤن کانا للقبلتی او لغیرہا برابر ہے کہ وہ قبلے کی طرف ہو یا قبلے کے علاوہ یعنی سامنے پیر بیٹھا ہے قبلہ بھی اسے سمت ہے چاہیسا ہو یا نہ ہو یہ منع ہوگا وَسَوَاُنْ قَصَدَ السُّجُودَ لِلَّهِ تَعَالَا اوْ غَفَلَا اور یہ بھی عام ہے شکرہ ہے لیکن سجدہ کرنے کے لئے اللہ کو ہے اوْ غَفَلَا یہ اسے غافل ہے ہر صورت میں یہ حرام ہے اور کہتے ہیں وہ فی باعدی صورت کی مَا يَقْتَزِ الْكَفَرَ اور اس کی بعض صورتوں میں وہ صورت حال بھی ہے جو کفر کا تقاضہ کرتی ہے اور وہ وہی ہے کہ اگر کوئی شخص عبادت کی نیت سے سجدہ کر لے تو اسے کافر قرار دیا جائے گا تو یہاں تک جو ہم نے فقہ عظام کی عبارتیں آپ کی خدمت میں عرض کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ عبادت تو کسی صورت میں معاف نہیں ہے اور وہ کفر قرار دیا جائے گا سجدہ تعظیمی پر اکثر اہل علم متفق ہیں کہ یہ حرام ہے اور اگر کوئی بغیر نیت کے کسی کو سجدہ کرے نہ عبادت کی نیت ہو نہ سجدہ تعظیمی کی نیت ہو تو بعض نے کہا کہ یہ کفر نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی کفر قرار دیا جائے گا تو یہی بات ابھی چل رہی تھی کہ سامنے کسی کے جھگ جانا یا زمین کو چومنا یہ سامنے والے کی تعظیم کی نیت سے یہ منع ہوتا ہے اس پر مختلف فقہہ کی عبارتیں آپ کی خدمت میں عز کی تھی یہ البنایا ہدایہ کی شرع ہے اس میں بھی جل نمبر چار صفحہ نمبر دو سو چھپن پر علامہ بدرود نے عینی رحمت اللہ لینے کی عبارت نقل کی ہے کہتے ہیں کہ وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْدُ الْجُحَالِ مِنَ السُّفِيَةِ اور یہ صوفیہ حضرات میں سے جو بعض جاہل لوگ کرتے ہیں کہ بینہ یدئی شیخہم اپنے شیوخ یا پیر کے سامنے جو کرتے ہیں یعنی وہ جھکتے تھے زمین کو چومتے تھے یا سجدے کرتے تھے کہتے ہیں کہ فَحُرِّمَا مَحْزَن محض اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اَقْبَحُ الْبِدْعَ یہ بدعات میں سے سب سے قبح ترین بدعاتیں ہیں وَيُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ لَا مُحَالَتَ تو ایسے لوگوں کو لازمی طور پر اس سے روکا جائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ جو مطبع پیر عظام کے سامنے بعض لوگ جھک جاتے ہیں سجدے کسی حالت میں رکو کسی حالت میں یہ شریعت نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے اور اب انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے مزید ہم عبارات لے کر آئیں گے جس میں فقہان تصریحات کی ہیں کہ اگر اس میں پیر صاحب بھی راضی ہوں گے تو دونوں کے دونوں گناہگار ہو جائیں گے تو ابھی تک سجدے کی بات چل رہی تھی زمنا جھکنے کی بات بھی آگئی تھی سرحاتاً اس پر مزید ہم کلام کریں گے لیکن یہاں پر ایک حالت کی طرف اشارہ کیا گیا ایک مخصوص حالت کی طرف جس میں اگر سجدہ بھی کر دیا جائے تو انسان نہ کافر ہوتا ہے نہ گناہگار ہوتا ہے اس کی صورت حالت اکرہ کی صورت ہوتی ہے یعنی اگر کسی شخص نے ہماری کلپٹی پر پسٹول رکھ دیا یوں سمجھ لیجئے آسان الفاظ میں کہ اگر کسی نے ہمیں قتل کر دینے یا ہمارے کسی جسمان عزف کو کارڈ ڈالنے کی دھمکی دی اور ہمیں یقین ہے کہ یہ جیسا کہہ رہا ہے ویسا کر ڈالے گا تو یہ جب حالت پیدا ہوئی اس کو حالت اکرہ کہتے ہیں مجبوری کی حالت شرع لحاظ مجبوری کی حالت ہے اب سامنے والا جو حکم دے رہا ہے جو بات کہہ رہا ہے بعض صورتوں میں اس کو پورا کر دینا بالکل جائز ہے اور انسان گناہگار بھی نہیں ہوتا اس کی اس مجبوری کو شریعت تسلیم کرتے ہوئے معاف کر دیتی ہے لیکن بعض صورتوں میں اس کی مخالفت کرنا افضل ہوتا ہے چاہے جان ہی قربان کیوں نہ ہو جائے یہ بہت اچھا ہوتا ہے تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ہمیں مجبور کیا کہ تم سجدہ عبادت کرو تو کیا حکم ہوگا تو اس پہ تو فقہہ نے یہ فرمایا کہ سجدہ عبادت چونکہ کسی صورت میں جائز نہیں اس لئے شخص کے لئے افضل اور اولا یہی ہوگا کہ اپنی جان قربان کر دے لیکن کسی کے سامنے سجدہ عبادت نہ کرے اور اگر اس کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا گیا ہے کہ تم سامنے والے کو سجدہ تعظیمی کرو ورنہ ہم تمہیں مثلا جان سے مار دیں گے یا کسی عضو کو تلف کر دیں گے تو ایسے صورت میں فقہہ نے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی روشتی میں یہ فیصلہ کیا کہ ایسے صورت میں جان بچانا افضل ہے اس صورت میں کسی کو سجدہ تعظیمی کر ڈالے اور اپنی جان بچائے یہ فتح عالمگیری میں یہی صورتیں بیان کی گئیں جل نمبر پانس صفحہ نمبر تین سو انتر پر لکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کے لئے کہا اس جد للملکی وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ کہ تُو اس بادشاہ کو سجدہ کر دیں ورنہ ہم تجھے قتل کر دیں گے فقہہِ کرام نے اشارت فرمایا اگر ان لوگوں نے اس شخص کو عبادت کے لئے اس کا حکم دیا ہے یعنی سجدے کا حکم دیا ہے عبادت کی غرض سے فَالْعَوْضَلُ لَهُ تو افضل ہے اس مسلمان کے لئے اللہ یز جدہ کہ یہ سجدہ نہ کرے كَمَنْ اُكْرِهَا عَلَىٰ أَنْ يُكَفْ يُكْفَرْ جیسے کہ اس شخص کی مثل جسے مجبور کیا گیا تھا اس بات پر کہ وہ کفر کر دے یا کفر اس سے کفر کا فیل سرزد کیا جائے تو کانا صبر و افضل تو اس کے لئے صبر افضل ہوگا یعنی بات نہ مانے تو یا مطلب اگر یہ بالکل جیسے کہ کسی شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے کہ تم کفر کا ارتکاب کرو کوئی ایسا فیل کر دو کہ تم کافر ہو جاؤ تو وہاں پر بھی صورت تحالی ہوتی ہے کہ حالت اقرح کے باوجود افضل ہی ہے کہ وہ جان خربان کر دے لیکن کفر والا فیل سرزد نہ کرے اس سے سرزد نہ ہو اسی طریقہ سے یہاں مسئلہ ہوگا لیکن کہتے ہیں اور اگر حکم دیا تھا انہوں نے سجدہ کرنے کا تحییت کے لیے یعنی سلامی کی غرص سے تعظیم کی غرص سے کل عبادتی عبادت کی مثل تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ اب یہ سجدہ کر دیں کہ یہاں پہ صرف سلام کی غرص سے جھکنا مقصود ہے تعظیم کی نیت سے جھکنا مقصود ہے جو عام حالات میں یقناً گرہ کبیرہ تھا کفر نہیں تھا اور اس حالت اقرح میں یہ اس کا گناہ آئے گا تو اب اس کے لیے افضل یہ ہوگا کہ اپنی جان بچائے اب دوسری امتازم کی صورت لیتے ہیں ملاقات کے وقت جھکنا اگرچہ زمناً تھوڑا سا کلام پیچھے ہو چکا ہے لیکن اب صراحة انہوں نے اس کو لیتے ہیں حدیثوں کے روشنی میں دیکھیں گے چنانچہ یہ ملاقات کے وقت جھکنے کو خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحة منع فرمایا چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے یہ حدیث مروی ہے جامع ترمیزی میں اس کو نقل کیا گیا ہے ابواب العدب میں ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر ستانوے پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں قولا رجلن کہ ایک مرد نے عرش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول الرجل منہ ہم میں سے کوئی مرد وہ ملاقات کرتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے دوست کے ساتھ تو کیا وہ اس کے لئے جھک جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تو سرکار نے بوقت ملاقات عدبا جھکنے سے منع فرما دیا اور امام تحاوی نے شرح معانی الآثار یہ بھی حدیثی کتاب ہے اور فقہ حنفی کے تائید میں جو احادیث ہیں اس کتاب میں آپ کو ملیں گی شرح معانی الآثار جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو نینانوے پر آپ یہ کہتے ہیں انہم قولو کہ ان لوگوں نے ارس کی یعنی صحابہ کرام نے ارس کی یا صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول ایونحینی بعضنا لبعد کہ کیا ہم میں سے باز باز کیلئے جھکیں اذل تقینا جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں قول اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں آپ اس میں دوسرے سے جھک کر ملاقات نہ کرو تو معلوم یہ ہوا کہ سجدہ تو بہت بڑی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان بھائی سے بوقت ملاقات جھک کر ملنے کو بھی منع فرما دیا ہے لیکن پھر وہ یہ بات جو ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو ارس کی تھی ایک ہے یہ منع ہوتا ہے اور اگر کوئی پاؤں چومنا چاہتا ہے مدرک کے ہاتھ چومنا چاہتا ہے اس لئے جھک رہا ہے تو اب حقیقتاً جھکنا تعظیم کیلئے نہیں ہے بلکہ وہ تو پیروں کے بوسر لینا چاہتا ہے ہاتھ کو چومنا چاہتا ہے اس لئے جھک رہا ہے تو یہ جھکنا منع نہیں ہوگا تو جو جھکنا تعظیم کی غرض سے ہو اور جھکنا ہی مطلوب و مقصود ہو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً منع کیا اور فقہانے بھی اسی کے نشاندہ ہی کی چنانچہ فتاوہ عالم گیری میں ہے یہ کتاب القراہیت جل نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو انتر پر لکھتے ہیں کہ جھک جانا سلطان کے لئے یا سلطان کے علاوہ کسی کے لئے مقروح ہے لئنہ یشبہ فعل المجوس اس لئے کہ یہ مجوسیوں کے طریقے سے مشابہت رکھتا ہے وَيَقْرَهُ الْإِنْحِنَاوِ اِنْدَا تَحِيَّتِ اور مقروح ہے جھک جانا سلام کرنے کے وقت وَبِهِ وَرَدَ النَّهْيُ اور اسی کے ساتھ وارد ہوئی ہے نہجی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کے ساتھ منع فرمایا کہ سلام کی وقت جھکنا نہیں چاہئے لیکن کہتے ہیں وَتَجُوزُ الْخِدمَةُ لِغَيْرِ اللَّهِ غَيْرِهِ اللَّهِ تَعَالَا بِالْقِيَامِ وَأَخْسِ الْيَدَيْنِ وَالْإِنْحِنَائِ ہاں کہتے ہیں کہ کسی کے خدمت کریں اللہ تعالی کے علاوہ کسی غیر اللہ کے لئے اگر وہ خدمت کرنا چاہتا ہے وہ شخص کھڑے ہونے کے ساتھ یا دونوں اس کے ہاتھ پکڑنے کے ساتھ یا جھک جانے کے ساتھ تو اس کو فقہہ نے جائز قرار دیا ہے کیونکہ خدمت کرتے ہوئے لازم بات ہے آدمی پاؤں دمانے کے لئے جھک گیا ہاتھ دبانے کے لئے جھک گیا یا دونوں ہاتھ پکڑ کے سہارا دینے کے لئے جھکا ہے تو یہ کوئی جھکنا تعظیم کے لئے نہیں ہے خدمت کی غرص سے ہے تو اس کو منع نہیں کیا گیا اور کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ السُجُودُ اِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى اور سجود تو کسی کے لئے جائز نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہی سجدہ جائز ہیں باقی کسی کے لئے سجدہ جائز نہیں ہو سکتا اسی فتاوہ عالمگیری میں جل نمبر پانچ ہی ہے اور صفحہ نمبر تین سو ارسٹ تین سو نتر پر یہ عبارت موجود ہے کہ من سجدہ لسلطان علی وجہ تحییہ تھی کہ جس نے سلطان کے سامنے حاکم کے سامنے سلامی کے طور پر تعظیم کے طور پر سجدہ کیا او یا قبل الارضہ بین یدیہی یا اس کے سامنے زمین کو چوما لا یکفر تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا ولیکن یعثم الارتقابہ الكبیرہ لیکن وہ اپنے اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے گناہگار قرار پائے گا وفی الجامع السغیری اور جامع سغیر نامی کتاب میں ہے جو امام محمد رحمت اللہ علیہ کے تصنیف ہے کہ تقبیل الارضی بین یدی العظیم حرام کہ کسی عظیم شخصیت کے سامنے معظم دینی کے سامنے زمین کو چومنا حرام ہے یعنی پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کوئی عالم دین آئے کوئی مفتی صاحب آئے اور ان کے سامنے زمین کو چومیں یہ حرام ہے وَأَنَّ الْفَعِلَ وَالْرَادِيَ آثِمُن اور یہ سجدہ کرنے والا یا زمین کو چومنے والا اور جو شخص اس پر راضی ہے یعنی وہ پیر صاحب یا عالم صاحب یہ دونوں گناہگار ہوں گے وَتَقْبِلُ الْأَرْضِ بَيْنَ يَدَيِّ الْعُلَمَائِ وَالْزُحَادِ فَعْلُ الْجُحَالِ اور علماء اور زہید زمانہ لوگ جو ہوتے ہیں عبادت گزار ہوتے ہیں ان کے سامنے زمین کو چومنا یہ جاہلوں کا کام ہے وَالْفَعِلُ وَالْرَادِيَ آثِمَان اور فَعِل یعنی اس طرح کوئی کام کرنے والا اور جو اس سے راضی ہو یہ دونوں گناہگار ہوں گے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی پیر صاحب اپنے مرید کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سامنے زمین کو تعظیماً چوم رہا ہے تو اس فیل سے اس کو روکنا واجب ہے روکا جائے ورنہ نہیں روکیں گے تو دونوں کے دونوں گناہگار ہو جائیں گے در مختار کی عبارت بھی دیکھ لیں کہ جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو پینتالیس در مختار فتاوہ کی بڑی محتبر کتاب ہے اور فقہ حنفی کا بہت بڑا اس میں زخیرہ موجود ہے اور فتوے کے لئے اکثر اس کی عبارت قوڑ کی جاتی ہیں کہ ما یفعلونہ من تقویل الارضی بین یدی العلماء والعظمائی فحرامن کہتے ہیں اور وہ جو عام لوگ کرتے ہیں اسے یعنی زمین کو چومنا علماء اور بڑے لوگوں کے سامنے یہ حرام ہے والفعیل والراد بھی آتیمان اور اس کام کا کرنے والا اور جو اس سے راضی ہو دونوں گناہگار ہوں گے وجہ کیا ہے کہتے ہیں لئے انہو یشبہ عبادت الوثن اس لئے کہ یہ بطوں کی عبادت کے مشابہ ہے یہ کفار بھی بطوں کے سامنے جھکا کرتے تھے عبادت کی غرص سے یگرچہ عبادت کی غرص سے نہیں جھک رہے لیکن تعظیم کی غرص سے ہے تو ان کی مشابہت کی بنا پر یہ چیز ناجائز قرار پائے گی یہ خادمی ایک حاشیہ ہے کتاب ہے الدرر اس کے اوپر ایک حاشیہ ہے حاشیہ تلخادمی الدرر کہلاتا ہے اس میں یہ عبارت ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو ارسٹھ پر کہ تقبل الارضی والانحناعو لیس بجائزن بل محرمن کہ زمین کو چومنا اور بوقت ملقات جھگ جانا یہ جائز نہیں ہے بلکہ یہ تو حرام قرار دیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ دیکھیں فقہاں کی کتنی عبارات ہیں اور بے شمار عبارات ہم نے چھوڑ دی ہیں یہ چند عبارات کا انتخاب کر کے آپ ہی خدمت میں ارز کر رہے ہیں کہ معلوم ہوا کہ کسی معظم دینی کے سامنے زمین کو چومنا جھگ جانا یہ سب منع ہوتا ہے جامع اور رموز جل نمبر تین صفحہ نمبر تین سو پندرہ پر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سلام کردے ہوئے رکو کے قریب تک جھگ جانا یہ سجدے کی ہی مثل ہے جیسے کسی کے سامنے سجدہ کر دیا جائے ایسی حد رکو تک جھگ جانا چونکہ سجدے سے زیادہ مشابہ ہو جاتا ہے اس لئے گویا کہ اس پر سجدہ کر لیا اس وجہ سے حد روپ اور تنگ چکنا بھی منع کیا گیا ہے اب یہاں خلاصہ ہم بیان کر دیتے ہیں تھوڑا سا کہ دیکھئے اگر مثال کے طور پر کوئی فیر صاحب کوئی عالم کوئی فقی کوئی مفتی کوئی دنیاوی منصب رکھنے والا سامنے موجود ہے آپ اس کے پاس گئے اور اس کا آستانہ کافی اونچا ہے اور آپ نے جا کے تبرکا چوما جھکنے کا موقع نہیں ملا تو یہ جھک کر زمین چوما نہ پایا گیا اس کی گنجائش نکلے گی دوسری صورتحال یہ ہے کہ وہ بلکل برابر ہے سطح زمین پر ہے اور اس کے تعظیم کے لئے جھکنا پڑے گا اس میں بھی فقہانے ایک ریایت کے پہلے نکالا ہے کہ اگر تعظیم کا قصد و ارادہ نہ ہو برکت کے حصول کے ارادہ ہو تو اس فعل کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکے دیکھنے والے بدگمانی کریں گے جو مطلب اور لوگ ہیں انہیں اس کی نیت پر اطلعہ توحینے کہ کس وجہ سے یہ کر رہا ہے تو وہ اس کو دلیل بنا لیں گے کہ دیکھیں پیر صاحب کے سامنے کسی نے زمین چومی تھی ہم بھی چومیں گے تو ان کی نیت ہو سکتا ہے یہ نہ ہو سکے کیونکہ اس کو تو اپنی نیت کا پتہ تھا دوسرے کو پتہ نہیں تھا اس لئے مطلقا منع کیا جائے گا کہ بس جب آپ کسی کے پاس جائیں عدباً سلام ضرور کریں لیکن کھڑے کھڑے ہاں اگر پاؤں چومنا چاہیں ہاتھ چومنا چاہیں تو چونکہ یہ عمل صحابے کرام علی مردوان سے ثابت ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہتے ہوئے یا اجازت دیتے ہوئے اس کی اجازت مرحمت فرما دی کہ اس کی گنجائش نکلے گی ان میں سے ایک آج ہم مزید ارز کریں گے اور وہ ہے قبروں کو سجدہ کرنے کے بارے میں کہ قبور کو سجدہ کرنا یہ سختی کے ساتھ منع ہے اور یقینی سے بات ہے کہ یہ سجدہ دو قسموں میں سے ایک ہو سکتا ہے کہ یا تو صاحب قبر کو آدمی لائق عبادت سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے تو یہ سجدہ عبادت ہوگا اور سجدہ عبادت کفر و شرک ہوتا ہے اور یا پھر کرنے والا اسے تعظیم کی نیت سے کر رہا ہے کہ اس کے نزدیک صاحب قبر اس قابل ہے اور اتنا معظم ہے کہ اس کی تعظیم کے لئے وہ جھک رہا ہے تو یہ سجدہ تعظیمی ہوگا اور بتفصیلی کلام ہو چکا کہ سجدہ تعظیمی چاہے زندہ انسان کو کیا جائے چاہے قبر کے سامنے کیا جائے ہماری شریعت میں ناجائز اور حرام ہے گناہ کبیرہ ہے لیکن یہ کفر و شرک نہیں ہوگا لہذا یہ ضروری ہے کہ اگر کسی شخص کو مزار کے سامنے جھکا ہوا پایا جائے مسئلہ وہ سجدہ کر رہا ہے اگر آپ کو نظر آ جائے تو فوری طور پر اس پر کفر و شرک کا فتوہ جاری نہیں ہو سکتا بلکہ پہلے اس سے معلوم کیا جائے گا کہ آپ کس نیا سے جھکے ہوئے ہیں اگر تو وہ کہتا ہے کہ میں سجدہ عبادت کر رہا ہوں تو تو ہم اسے کافر و مشرق قرار دیں گے اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں سجدہ تعظیمی کر رہا ہوں تو پھر سجدہ تعظیمی کفر و شرک نہیں ہوتا لہذا پھر اسے مشرق قرار نہیں دیں گے ہاں گناہ کبیرہ کا مرتقب قرار دیتے ہوئے اسے توبہ کی تلقین کی جائے گی اور یہ بھی آدھ رکھیں کہ یہ مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو کسی نے کافر کہا اور وہ مسلمان کافر نہیں یعنی اس کفر کے الزام کا احل نہیں ہے تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے لہذا اس سے آپ غور تفکر فرمائیں کہ اگر مزار پہ کوئی شخص جھکا ہوا ہے جب تک ہم اس سے نیت معلوم نہیں کریں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ سجدہ کر رہا ہے یعنی کون سے سجدہ کر رہا ہے سجدہ تعظیمی ہے یا سجدہ عبادت یوں ہی پہلے اس سے معلوم کیا جائے گا کہ آپ یہ جھکے ہوئے ہیں سجدے کی نیت سے بھی جھکے ہوئے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی مطلب چوکٹ وغیرہ چومنے کے لئے جھکا ہم نے دور سے دیکھا تو سجدہ محسوس ہوا اس لئے معلوم کرنا پڑے گا اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے سجدہ کیا تو پھر یہ معلوم کرنا ہوگا کہ یہ سجدہ عبادت ہے یا سجدہ تعظیمی ہے اس کے مطابق حکم لگایا جائے گا اگرم شدت اختیار کرتے ہوئے کسی شخص کے اوپر کفر و شر کا فتوہ جاری کر دینا یہ قطعان غیر مناسب ہے صاحب مزار کو لائک عبادت سمجھے اگر آپ ایک گاؤں کے دیہاتی کو بھی اٹھا کے پوچھیں گے کہ کیا یہ صاحب مزار جو ہیں بابا جی جو ہیں کیا یہ ان کی عبادت کرنا جائز ہے تو یہی کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ سجدہ کر بھی رہا ہے تو اغلب یہی ہے کہ وہ سجدہ تعظیمی کر رہا ہے اور سجدہ تعظیمی کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتقب تو ضرور ہوتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا کیونکہ علماء احناف کے نزدیک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور اس کے سب سے بڑے دلیل یہ ہے کہ خودکشی ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے حالانکہ خودکشی کرنے والے کے لئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مغفرت کرنا ثابت ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ خودکشی کے باوجود نبی کریم نے اس شخص کو مسلمان تصور فرمایا طبیعہ اس کے لئے دعا مغفرت فرمائی نتیجہ نکلا کہ گناہ کبیرہ کا مرتقب کافر نہیں ہوتا ہاں اگر اس کو حلال سمجھ کر کرے گا تو کفر کے طرف جا سکتا ہے لیکن اگر حرام سمجھ کی کر رہا ہے یا جہالت میں کر رہا ہے تو بہرحال وہ گناہ کبیرہ کا مرتقب قرار پائے گا لیکن کافر نہیں ہوگا اب جب وہ کافر نہیں ہے تو فوراں اس کو کہنا یہ کافر و مشرق ہے تو ہم نے مسلم کے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی یہ کفر کہنے والے کے طرف لوٹ آئے گا کیونکہ وہ تو کافر نہیں ہوا کہنے والا اس پر غلط الزام لگانے کی وجہ سے ضرور کافر ہو جائے گا بہرحال قبور کو بھی شجدہ کرنا یہ منع ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس سے منع فرمایا لہذا صحیح مسلم کی روایت ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو ایک پر یہ حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزع روح کے قریب پہنچے تفق ید رحو خمی سرطہ اللہ علیہ وجہی تو آپ اپنی چادر کو اپنے چہرے پر ڈال لیا کرتے تھے فائزہ غطمہ پھر جب آپ تھوڑی گھورہت محسوس فرماتے کشفہ عن وجہی تو اسے اپنے چہرے سے ہٹا دیتے تھے فقالا وہوا کذالکا تو آپ نے شاید فرمایا اس حال میں کہ آپ اسی سابقہ حالت میں تھے یعنی بلکل آخری وقت میں یہ خصوص طور پر ایک صحابی کا ذکر کرنا اشارہ کر رہا ہے اس طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل آخری وقت میں بھی جو تلقین فرمائی یقیناً وہ اہم ترین تلقین ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً باعطاء الہی کچھ ایسے خطشات تھے کہ جن کی نشاندہ ہی فرماتے ہوئے نبی کریم نے آخری وقت میں یہ تلقین کرنا مناسب تصور فرمایا لہذا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت اللہ علیہ الیہودی والنصارہ اللہ کی لعنت ہے یہود پر اور نصارہ پر یعنی عیسائیوں پر اور یہودیوں پر وجہ کیا ہے اتخذو قبور انبیائہم مساجدہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گہ بنا لیا صحابی کہتے ہیں کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے بچانا چاہ رہے تھے رکنا چاہ رہے تھے جو یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا تو معلوم یہ ہوا یہ حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کے سعمل سے خوف محسوس فرماتے تھے کہ ان سے اختلاف کی بنا پر کہیں مسلمان بھی ایسا کام کرنے نہ لگ جائیں کہ وہ اپنے نبی کی قبر کو سجدہ گہ بنا لیں کیونکہ رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کی عدا سے علومِ غیبیہ پر متعلق تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ آنے والی بہت سی امت ایسی ہوگی ایسی قومیں پیدا ہوں گی کہ جو آپ سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت رکھیں گی اور عقیدت اور محبت کی زیادتی اگر تعلیمِ شریعت سے خالی ہو جائے تو پھر وہ عموماً دائرہ شریعت کو پھلانگ جاتی ہے اور انسان گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اس لئے سرکار نے اس پر سختی سے تلقین فرمائی اور آخری وقت میں نصیحت فرما دی بخاری کی روایت ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر باسٹ پر حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور تقریباً الفاظ یہی ہیں تھوڑا سا فرق ہے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قاتل اللہ اليہود ونصارہ اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ کو حلاق فرما دے اتخذوا قبور انبیائهم مساجدہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبور کو سجدہ گہ بنا لیا یعنی وہ قبروں کو سجدہ کیا کرتے تھے تو نبی کریم نے قاتلہ کے الفاظ عرص کیے جو بظاہر مطلب کسی کے لئے ایک مطلب عرف عام میں ہم اس کو بد دعا کہہ سکتے ہیں نبی کریم کے لئے بد کا لفظ استعمال کرنا مناسب محسوس نہیں ہوتا اس لئے آپ نے یہود کے خلاف یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو حلاق کر دے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبور کو سجدہ گہ بنایا اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر پہ جا کے سجدہ کرنا اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ آپ نے حلاقت کے لئے دعا فرمائی اسی طریقے سے بخاری کی روایت ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ستتر پر اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا اس کی راویاں ہیں کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی مرض ہی لذی لم یقم منہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض میں ارشاد فرمایا جس کے بعد آپ کھڑے نہ ہو سکے تھے یعنی مرض الموت میں آخری وقت میں کہ لعن اللہ اليہودہ اللہ تبارک و تعالی نے یہود پر لانت فرمائی اتخذو قبور انبیائهم مساجدہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبور کو سجدہ گہ بنا لیا قولت عائشہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے ارشاد فرمایا کہ لولا ذالکہ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا کہ یہود کی ایک مثال موجود تھی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبور کو سجدہ گہ بنا لیا اگر یہ معاملہ نہ ہوتا لَعُبْرِزَ قَبْرُهُ تو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ کو ظاہر کر دیا جاتا حجرہ مبارکہ کھول دیا جاتا خَشِعَ اَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا اور یہ بیچ میں عبارت تھوڑی سی محضوف ہے اور یہ اس لیے نہیں کیا گیا آپ کا مزار اغدس کھولا نہیں گیا اس کو پوشید رکھا گیا اس خوف کی وجہ سے کہ آپ کے مزار پر انوار کو بھی سجدہ گہ بنا لیا جائے گا کیونکہ یقینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کی گئی اور پچھلے نبیوں سے بھی محبت کی گئی لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگوں کا عشق و محبت ہے اس کی نظیر کہیں پر بھی نہیں ملتی ہے تو جب پچھلے لوگوں نے اپنے نبیوں کی محبت میں ان کی قبور کو سجدہ گہ بنا لیا تو یہ خوف محسوس ہوا کیسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت میں ڈوب کر کوئی قبروں کو سجدہ کرنے لگ جائے قبر انوار کو سجدہ کر لے اس لئے مزار مبارکہ کا احاطہ مغفی رکھا گیا یہ کشف الاخر جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو انیس پر حضرت علی کررم اللہ وجہہ الکریم سے منقول ہے قالا آپ کہتے ہیں کہ قالا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ ہی لذی مات فیہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اپنے اس مرض میں جس میں آپ خود ہو گئے تھے کہ ائذن للناس کہ اے لوگوں کو میرے لئے اجازت دے دو ائذن للناس علیہ لوگوں کو مجھ پر اجازت دے دو فأذنت للناس علیہ تو میں نے لوگوں کو اجازت دے دی کہ آجا خجر میں داخل ہو جاؤ فقالا تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لانا اللہ قوما اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم پر لانت فرمائی اتخذو قبور انبیائهم مسجدا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبور کو سردہ گہ بنا لیا تھا ثم اغمی علیہ پھر نبی حضرت علیہ فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہوشی تاری ہو گئی فلمہ افاقہ کہ جب آپ نے افاقہ فرمایا قالا تو آپ نے شاہد فرمایا یا علیو اے علی ائذن للناس لوگوں کو دوبارہ بلاؤ فَأَذَنْتُ لَهُمْ تو میں نے ان کو دوبارہ بلائا فقالا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ لعن اللہ قوما اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم پر لانت فرمائی اتخوضو قبور انبیائهم مسجدا سلاثا کہ اس قوم نے اپنے نبیوں کی قبور کو مسجد بنا لیا تھا سجدہ گہ بنا لیا تھا اور یہ حضرت علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے یہ بات تین مرتبہ دہرائی اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو باقاعدہ بلانا اس کے تلقین کرنا اور پھر بہوشی تاری ہونا اور ہوش میں آتے ہی پھر یہی فرمانا ثابت کرتا ہے کہ یہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے مزارات پر جا کر انبیاء علیہ السلام یا خصوصا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر جا کر آداب کا لحاظ کرنا اور مکمل طور پر باعدد طریقے سے حاضر دینا انتہائی ضروری ہے ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان احادیث پر غور تفکر کیے بغیر اور تعلیمات شرعیہ کو حاصل کیے بغیر کوئی خبروں پر جا کر اظہار عقیدت کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ کفر و شرک یا بدعات میں مبتلا ہو جائے یہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو پانچ پر یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راویے کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انہ من شرار ناس کہ بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ شریر وہ ہیں کہ من تودرکو ہم الساعہ کہ جنہیں قیامت پکڑے گی یا ان کو قیامت ان تک پہنچے گی وہم احیاءن اس حال میں کہ وہ زندہ ہوں گے یعنی ایک تو وہ لوگ بیان فرمائے کہ جب قیامت قائم ہوگی اس لقت لوگ زندہ ہوں گے سارے کے سارے کاشر ہوں گے دوسرا فرمایا ومن یتخذ القبور مساجدہ اور وہ لوگ جنہوں نے قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان تمام روایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ اس بدعہ قبیحہ سے بچنے کی توفیق تفرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين